اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد موالیہ نے حیدر قرار سے گزارش کی جاتی ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا جو اعواغاز بقاعدہ ہو سکے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام حضہ دارانے امام مظلوم کربلا سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا جو ہے وہ بقیدہ آغاز کیا جا سکے زاکرِ الہبید علی عمران جعفری صاحب جو ہیں وہ تشریف لے چکے ہیں اور جون جون ہمارے بعد میں آنے والے زاکرین علماء اکرام جو ہے وہ تشریف لائیں گے وہ اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ پڑھیں گے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام موالیان حیدرِ قرار سے گزارش کی جاتی ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا جو ہے وہ بقیدہ آغاز کیا جا سکے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کامور عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور اپنا جو ہے وہ فضائل و مسائب جو ہے وہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بوازِ بلانتر صلوات اپنی مجلس دے ابتدا ایک روای تو کرنا چاہنا ہے بہرِ غم سے پار گزرنے کا شوق اگر علی مران جعفری صاحب ہے بہرِ غم سے پار گزرنے کا شوق اگر آکشتی نجات کا حسوار بن کے دیکھ جنت تیرے وجود کو ترسے کی حد بہد آجا میرے حسین کا حبدار بن کے دیکھ جناب دی توجہ دی خاطر قبلہ دو مصرے اور پڑھنا چاہنا غم کی شامیں میری دہلیز پہ ڈھال جاتی ہیں غم کی شامیں میری دہلیز پہ ڈھال جاتی ہیں غربتیں خود میرے خیمہ سے نکل جاتی ہیں غم کی شامیں میری دہلیز پہ ڈھال جاتی ہیں غربتیں خود میرے خیمہ سے نکل جاتی ہیں میں تو مشکل میں علی بھائی میں تو مشکل میں فقط نامِ علی لیتا ہوں جانے کیا ہوتا ہے کہ شم سب مشکلیں ٹال جاتی ہیں جناب دیت توجہ دیت ہاتھ ہے ایک اور جناب دبائی پڑھنا چاہنا نصیب ہومن خدا دکھاوے شہیدِ کربو بلا دا روزہ نصیب ہومن خدا دکھاوے شہیدِ کربو بلا دا روزہ مگر عقیدت دے نال چمیندہ خسین غازی بھرا دا روزہ جکر محب باندے تھار دیندہ نجف مولا مرتضا دا روزہ ججینیا جنت کو دیکھنا چاندہ ہیں آڈ ایک مولا رضا دا روزہ عوض باللہ عوض باللہ من جیتنا نلجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم السلام 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 اللہ سید الانبیاء اے والمرسلین صلوات رب کنین کے رازوں کو علی کہتے ہیں پوری تو وجہ جناب رب کنین کے رازوں کو علی کہتے ہیں حق پرنور کنارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں صلوات پڑھیں جس دل میں شاہ علفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں ہمیں تو زندگی نے ہے یہیں درس دیا اس زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں ہمیں کیوں کیوں جی علی بھائی وہ زندگی ہدا کو فیاد ہے سلوات پڑھو جی سلامی سلامی کے تی تھے شاہ سر کی ٹائے جس کا جی چاہے سلامی رہے تما چا شمر کا کھا کر سکینہ رو رو چل آئی تما چا شمر کا کھا کر سکینہ رو رو چل آئی میں بے وارس ہوں میرا دل دکھائے جس کا جی چاہے میں بے وارس ہوں میرا دل دکھائے جس کا جی چاہے کہا اکبر نے بے دین و شبیعے مصطفیہ ہوں میں کہا اکبر نے بے دین و شبیعے مصطفیہ ہوں میں نشان اپنے پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے نشان اپنے پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے کہا کہا اکبر نے بے دین و شبیعے مصطفیہ ہوں میں کہا اکبر نے بے دین و شبیعے مصطفیہ ہوں میں نشان اپنے پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے گناہ گاروں کی بخش کا وسیلہ بز میں ماتم ہے گناہ گاروں کی بخش کا وسیلہ بز میں ماتم ہے آئے مجلس میں اور یانسو بہائے جس کا جی چاہے آئے مجلس میں اور یانسو بہائے جس کا جی چاہے خدا رائی کا سودا ہے آئے جس کا جی چاہے آدھا آدھا پی اول نو کاتل ہو ویچ مبک تل دے تے یا تے قتل دا چھوڑ را دا آئے جی کوئی نہ کون دا اکو میں کٹھ سر تا جک بر دی مان دا زال مد او دی دی رہی ہے ہم میری یا منت کر دی تیر یا تڑپ دا چند زار آدھا او سر پھر ہنجر دی ہائے او دھار تلے چایا نام عباس بیراد آدھا پہ اڈین ڈھال گیا آخر ڈامی دا تے خنجر اٹھ نماز پڑی گئی او جے چادر دا عباس خزام او نیز انال لہی آدھا پیا ایک لاش کو چاوہ ہائے پیو گیا تے پہ لاش کو چاوہ دی گئی او جدہ والے آئیے ہے سکان زہمیں اتنو شام گریبا تھی او درد مندہ او جدہ اس کمی نے میری آقاد سرطن تجدہ کی تائے ماسو مات دین دی پی آئی دی وے کیا دی او ظالم مار تا لی میرے باب نو انج نا چاہ او شریف زہدہ رہو نیس کمی نی جی جھنک دی مات سو مات مات جنی رو رو کے آد یا ہاتھ کڑ میرے پیو دیا آئی نا دے تکلیف زیادہ بھی بیا دی او جن دے روب کو لاؤ تیری اکھ نہیں لگ دی تے ہندہ جین دائی اک شہزادہ او یا جی فضل بھی پچھ دا تے تھو باب بانگ ہندہ حکم جی آن دی ماد سلوات پڑھیں جی اب آپ کے سامنے ہمارے عشرہ کے مہمان زاکر ہمارے پاس کافی عشرے پڑھ چکے ہیں زاکر علی عمران جعوری صاحب تشریف لائیں بیان فرمائیں گے اور جون جون آگے مجھے پیغام جس عالم کا زاکر کا ملتا جائے گا میں آپ تک پنچ جاتا جاؤں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک بار پھر جو ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کے بجائے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھنے کے مولا کی بارگاہ میں تشریف لے آئے مجلس کا جو ہے وہ بقیدہ آغاز ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے محترم حسدی زاکر علی بیت زاکر علی مران جعفری صاحب جاہو فضائل مسائف محمد و علی محمد دیان فرمائیں دعا دعا حجد خدا بسم اللہ الرحمن دوری اللہ ہمان کنے ولی کل حجد ابن حسن سلوات و ساد و ولی محافظ مکار نمی صلوات اللہ تات اس کے نبو ارض قاتل دیو یاد یا رب محمد محمد صلی اللہ محمد یا قائب محمد رب رب بسم اللہ یا قائب محمد اللہ پھر بھی جتنے تیری سمجھ بقائے نام حدا ہے حسین کے صدقے ہر ایک حاق حق شفا نہیں ہوتی ہر ایک حق حق شفا نہیں ہوتی بن گئی یہ حق شفا حسین کے صدقے اور لگا لگا ہر گلے سے کہا غازی نے تُو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقے سلوات مل کے سارے سہر قریب ہے سہر قریب ہے ہتروں کو دور ہونا ہے سہر قریب ہے ہتروں کو دور ہونا ہے ظلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے ظلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے اور بتا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی یقیناً کسی ولی کا ظہور ہونا ہے یقیناً 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 اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اوہ پاک نبی اوہ پاک نبی نبی اوہ پاک نبی جسدہ ویر علیہ اوہ پاک نبی اوہ پاک نبی دم پاک نبی 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 اوہ پاک نبی اوہ پاک نبی اوہ پاک نبی جسدہ ویر علیہ جیڑا کل علم دا چینے جیڑا کل علم دا چینے بچڑا جیدہ پاک نبی پاک نبی اوہ پاک نبی نبی سلوات سارے ملہ نوات پڑھ لئیے ہن میں کسی دین دی رسالت کا پوچھنا تے جے ماں مسائندہ زاکرات بن کے آئے نا جے تھوڑے تھوڑے نیڑیا ہوتے تھوڑا جا مجلس دا محول بان جے پتہ لگے چار بندے کٹھے ہو جان کوئی اب بچے اگے آن تھوڑے تھے یہی چراک جلیں گے تو روشنی ہوگی ملک نعرہ حیدری کیا بات ہے شروع کریے جی ملک جی کسی دا سلوات سارے ملک پڑھ رہیے مقتل ایسن مقتل ایسر نے مقتل ایسر نے مقتل ایسر نے مرنے سے بچا رکھا ہے مقتل ایسر نے مرنے سے بچا رکھا ہے ہوں کے ماتم نے میرا ہون بڑا رکھا ہے مقتل ایسر نے کیا بات ہے جی باتشاہ حسین دی ماتوان رنگ لان جی مقتل ایسر نے مرنے سے بچا رکھا ہے ہوں کے ماتم نے میرا ہون بڑا رکھا ہے اے ممبر دوتے علم لگے نے دو شاہر نے بڑی بڑا شیر لکھا ہے اِنہ علمہ دے حوالی نا اوکے لکھ دا پہ آئے ایک اشارہ ہے کہ ممبر پہ علم گور کرو ایک اشارہ ہے کہ ممبر پہ بابا جی علم گور کرو جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے جیسے حیدر کو جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے اے جتنے بانیانوں دینے مجالس جشن اے نا دی 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 اثرت اجیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے آسمانوں کو بچھا دو میرے گھر میں یا رب آسمانوں کو بچھا دو میرے گھر میں یا رب شاہ میرا راج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے شاہ میرا راج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے مقتل ایسن لو جی ملک جی ہن جڑا بندہ بولیا نا دکھ لگ سی بہت ہی بڑا شعر ہے سارے مل کے سلوات پڑھو میں توری نظر کرنا کیا بات بے شک ایک فیر سلوات پڑھ لو جی جون کے ہون سے تیار ہوئی ایک دوا جون کے ہون ن سے تیار ہوئی ایک دوا شاہنے نام اس کا ہی پھر ہاں کے شفا رکھا ہے چاہنے نام اس کا ہی پھر ہاں کے شفا رکھا ہے مقتل ایسر میں بسم اللہ جی سلوات مل کے ساتھ آخری شعر حتم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس حتم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس پیاس کے ذکر میں کو سرے کا مزا رکھا ہے پیاس کے ذکر میں کیا بات ہے جی آب جی بسم اللہ مل کے سلوات سارے جی ایک اور سلوات پڑھو جینام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صدیوں سے جو ایک سانی مصرہ اس تو بعد ممبر ملک صاحب دہوالے صدیوں سے جو ہے غم زدہ سادات مذکرائیں گے جس دل امام آئیں گے صدیوں سے جو ہے غم زدہ سادات مذکرائیں گے جس دل امام آئیں گے میں بسم اللہ کراؤں جو ہیں ادو سیدہ چھپ کر بھی چھپ نہ پائیں گے جس دل امام آئیں گے بس بھی را مارے گے پتر مارے گئیں مہمان مارے گئیں رشتہ دار مارے گئیں اس جات میڈی سین آئیں بھی را دیا کب نہ نو گلہ کے اچار انہیں میڈی سین روکے فرمندر حسین تیری سکینہ شام رہ گئی میڈا ویر حسین منو اجازت دے میں سجاد مدینے چھاڑا وانکر بلا دا نانے نو حال سناو شام دا حال سناو وانو میں شام منج لے براو کونی اجازت لے کہ میڈی سین مدینے آئیں نانے دے روزے تیائیں اچارو کے فرمندر نانا تیری امت اچارو کے فرمندر نانے دے روزے وہ آکھے فاتشہ میں نانے دے روزے وہ آکھے فاتشہ میں اجڑی نوازی دانانا سلام اچھاڑی نوازی دانانا سلام اچھا رنے میڈی سین روزے تیری امت روزے تیری امت رال مسلمانہ میرے ویر مارے اکبر لہا کے وہ ہسدے رسار اکبر لہا کے وہ ہسدے رسار نیکیتا نانا وہ اے نا احترامے نیکیتا نانا وہ اے نا احترامے نانے دے روزے وہ آکھے فاتشہ اللہ فکر میڈی پاک سے انو چارو نہیں روکے فرمندر نانا حسینہ دھرئی نامار سانو میری ماں بطولے بابا علیہ و نانا رسولے بابا علیہ و نانا رسولے تیرے پتر کی تی اوہ حجت تمامے تیرے پتر کی تی اوہ حجت تمامے نانے دے روزے اوہ آکھے فاتشہ آیا چیلم کران بیراوہ دات بیڑی قید نبا کے باوکیاں لتیاں محملہ تُو اکبر دے شہر چی آکھے تیراج رنیہ لے کبار عباس یو تے و تے شام دے حال سُناکے جندہ ماش کی ہائیں مر گئیاں محلہ چولا چولا پاکے یہ تھا جی زاکرِ الہِ بیت علی عمران جعفری صاحب اور اب جی کمرہ عباس صاحب اور ان کے بعد زاکرِ الہِ بیت علی رضا اور زاکرِ الہِ بیت غلام عباس قاسم صاحب علامہ نگاہ حسین ناصر اور آہر میں زاکرِ الہِ بیت منتظر عباس جہاں وہ تشریف لائیں گے باوازِ بلانتر صلاوات مجلس دے مقبولیت باتے ایک دفعہ پھر باوازِ بلانتر صلاوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی جالا نا من المطمس سیکین بے ولایت کا سلطانِ علیہ سخن گزارے ممبرِ سلونی سرورِ مطلبین علی ابن ابن عبی طالب علیہ السلام نارا ہے حیدری 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 بابا عزِ بلانتر صلاوات حیدری 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 علی کا نام کمال کرتا ہے پیدا دلِ محمن میں جلال کرتا ہے 've علی کا نام کمال کرتا ہے پیدا دلِ مومن میں جلال کرتا ہے علی کا نام ججک کے مت لیجئے یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے نرائے حیدری حیدری ایک سیدھا اس دو بعد تو برکن مسائب دیکھ جملہ طالبِ دعا جلدیا 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 جدہ جدہ دلے جدی جدی دعائے کے سرکاردہ ظاہر جلدیوے اچھا آتھ بھو کھول کے نعرہ حیدری جلدیا 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 ہو گئی ہو گئی تیرے باجوں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تیرے باجوں ہو گئی اے دلیاں باؤں مجبور سائیں اے دلیاں باؤں مجبور سائیں ہنچم کے تیرا نور جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدی آ اکو پر دائے گئے بہٹا مندے اکو ہے دری تیگ چلا مندے ہو تیرے مکسن شوک دمکیاں دے میرا باروہ مولا یا مندے ہی دلی جلدی آ 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 ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تیرے باجوں ہو گئی اے دلیاں باؤں مجبور سائیں اے دلیاں باؤں مجبور سائیں ہن چم کے تیرا نور جلدی آ جلدی آ جلدی آ اے پچھلیاں ساریاں پھل گئے تاریخ تے پردہ پاکے ماں پیو دی محنت مولا ہن آپ بچا لیا کے ماں پیو دی محنت مولا ہن آپ بچا لیا کے اپنی دادی دیف دکھولے اپنی دادی دیف دکھولے تین اپنے نے خود مفرور جلدی آ جلدی آ جلدی آ ہی دری جلدی آ جلدی آ جلدی آ باؤں بھلان تار سلاواد حسین دینے خدا دل آ جلدی حسین کعبہ حسین آ جلدی حسین کو کوئی مٹا نہیں سکیا حسین کل ہا حسین آ جلدی نعرہ ہے دری جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں تواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے نعرہ ہے دری جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے بھائی ظرفکار صاحب ذرا شیرہ لگور کرنا ہے نا جانے کیسے حقیقت میں ہے حسین کی ماں نا جانے کیسے حقیقت میں ہے حسین کی ماں اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہ جس مقام پہ آدم سے عیسہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے نعرہ ہے دری درین کا سلطان حسین ابن علی ہے درین کا سلطان حسین ابن علی ہے مو بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے نعرہ ہے دری وہ جس مقام پہ آدم سے عیسہ تک نہ گئے وہ جس مقام پہ آدم سے عیسہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے نعرہ ہے دری وہ شخص ایک چیز جدہی کو اور پڑھنے بعد باوازِ بلانتر صلوہ تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس معصومہ فاطمہ ہے امامِ رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس معصومہ فاطمہ ہے امامِ رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس اس کو مسیح ماننے والوں کو کیا خبر عیسیٰ کی خود شفا ہے امامِ رضا کے پاس معصومہ فاطمہ ہے نعرہ ہے دری تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس کالین کیسے شیر ہوا تھا یہ پوچھنے کالین کیسے شیر ہوا تھا یہ پوچھنے ہر ایک نبی گیا ہے امامِ رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس معصومہ فاطمہ ہے امامِ رضا کے پاس تصویر سیدہ ہے امامِ رضا کے پاس سیدہ دے بابا شام کھا گئی سیدہ دے میں ڈڑے ایک میں اوہ سجادہ سیدہ دے بابا کیڑے ویڑے سلا کر لیے سجاد جانے تا شام ازادہ روکایا مندہ منظرہ مینڈے امام نے اکھاں کھولیا جو پتر دے داڑی چٹی نظر آئیے سیدہ دے میں سجاد جوانی ویڑے بڑھڑا ہو گئے ہیں سیدہ دے بابا دا محرم ای علی اکبر ودہ لڑ دا بابا جدے جوان دا گھوڑا بنجے آ تو سید بیاں تے نار بجدے آئے پال ویٹوا ڈی ٹپے دے داڑی چٹی کیوں ہو یہ سیدہ دے بے سجاد میں اکبر دے ہاں ویڑے نیزہ نیزہ دا نام آئے رات ود پہ یہ سر چمکیا دے دھی مات اردی بے غیر تاویچے میڈیاں اکھیاں رنگ بدلائے جٹھے نچ دے قاتل ویڑاں دے وہ یو غیرت جگر نکھائے اللہ اللہ رانت اللہ اللہ علیہ لکوم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکلنا ولیکا الخجت ابن الحسن صلوات گا رحم بعل آبائی فی حال حساب فی کل حساب ملیم وحفیظم وقائدم وناصرم ودلیلم وآینن حتی تسکنہو ارزکتاو ان متمتیہو فیہا ودلیلہ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہ آل محمد رب صلی علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد صلوات باوازِ بولانت اللہم صلی علیہ محمد مجلس پاک دی قبولیت واسطے باوازِ بولانت صلوات اللہم صلی علیہ محمد مولا امام الزمانہ باوازِ بولانت صلوات اللہم صلی علیہ محمد اپنے اپنے بیمارہ دی شفایہ بی واسطے باوازِ بولانت صلوات اللہم صلی علیہ محمد اپنے اپنے گناہ وادی معافی واسطے صلوات اللہم صلی علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا آئی بھی حیدری یا آئی بھی حسینیت زندہ بات حسینیت زندہ بات یزیدیت مرتبات یزیدیت مرتبات پاک مرشہ ذاتی دے دشمناتِ لانت بے شمار بی بی پاک دے قاتلاتِ لانت بے شمار صلوات بوازِ بلند پڑھو اللہم صلی علیہ محمد دعائے مولا پیتن پاک بارہ امام چودہ مرسومین توڑی اے صفح ماتم بچھائی بانیان دی محنت مومنین دٹر آیا مولا قبول و منظور فرما مالک اگھر بسن ہو جائیں آباد ہون جتاں ذکر مظلومِ کربلا دا ہوندائے ہر مومن آباد و شادرے ملکِ صلوات کڑو میں ڈیوٹی شروع کرا لحمہ صلی علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مادنِ تنزیل مانیِ تاویل حسانِ ربِ جلیل مزانِ مستقیم وجہِ ربِ کریم نورِ قدیم کافتِ نون دے درمیانی عمر سید الوسیعین وارسِ آسمان و زمین حبلِ المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود ذاتِ مقدساتِ آم انسان نے قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکردی قضا واسطے خوشنودی مصطفیہ و مرتضا و سیدہ واسطے صلوات بابا عزی بولان اللہم اعوذ باللہ اے من شیطان اللہین رجیم بسم اللہ رحمان رحیم صلوات دو مصرے ربائی میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے ناتیاں دازت میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سمت پہچان ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے بہت مربانی سار ہائے بسم اللہ بہو جی ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے تہارتوں کے مقدر کا ذہن بیٹھا ہے محجد نبی کائنات دی افضل ترین محجد کائنات دی افضل ترین نمازی کائنات دی افضل ترین عبادت اللہ دی نماز نماز دی افضل ترین رکن سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دی عالم سجدے دی حالت حضرت امام حسین باش علیہ السلام سرکار امام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوشت مبارک تے بیٹھ گئے رہنا میرے پاس بجن جسٹم سر چامندہ ارادہ کیتا آواز توحید جبریل جی رب جلیل جلدی کر زمین تے جا مالک کتنی جلدی کرا آواز توحید جبریل آج دے دن تو پہلا تو زمین تے جاون واسطے جلدی ایتی ہوئے جی میرا اللہ جدا یوسف نبی دے بھیراوان یوسف نبی نو کھوچ نہیں سٹیا مالک میں یوسف نبی نو ستمی اٹ تک نہیں پہنچن دیتا اپنے پرنات زندہ وصول کیتا ہے آواز توحید جبریل او یوسف آئی اے سردار یوسف او یوسف اے فہر یوسف جلدی کر زمین تے جا اللہ کرنا کیا ہے مالی کرنا کیا ہے آواز توحید آندی ہے میری تہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے حبیب سجد دیکھو رمبہ کر دے کیونکہ تیری پوشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے جزا کلہ جی بڑی مربانی مربانی سائیں یا علی کیونکہ تیری پوشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ایک سنی شاعر دی رو بھائی بھائی وہ فرمی دیں اڈے جنہیں شہباز فی زائی اندر ہر بندہ آجا ہے میں 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 وعدہ میں وعدہ اڈے جنہیں شہباز فی زائی اندر سب تیز رفتار حسین دیئے ہر بندہ نمازی ہے ہر بندہ عبادت گزار ہے میں نمازی سائیں اڈے جنہیں شہباز فی زائی اندر سب تیز رفتار حسین دیئے تیز تیز جنہیں کبلا کردار گفتار تے ہر شہ والا قابل ناز حسین دیئے تے کرے کرت قرآن دی کوئی بندہ میں نمازی آواز حسین دیئے حق میں اجتے نماز سب پڑھ دے سب توں وکھری نماز حسین دیئے سب توں وکھری نماز مل کے نعرہ حیدری سلام سارے بھائی بلند اللہ سوال اللہ آیون تو آسان ہے توجہ کبلا یوں تو آسان ہے یوں تو آسان ہے کیا چھا جی یوں تو آسان ہے دعوی ہم سری یوں تو آسان بندہ بندہ بھائی بڑے آسان نہ کہا میں تو آسان ہے تس میرے جی ہر بندہ برابری کرن واس چھے بہت تیز دوری ایسا آگیا ایڈ ایڈ واس دوری آج بچہ بھی آدھ برابر لیکن یوں تو آسان ہے دعوی ہم سری یوں تو آسان ہے دعوی ہم ہم سری کوئی بڑھ کے بتائے تو پھر بات ہے یوں تو آسان ہے دعوی ہم سری کوئی بڑھ کے بتائے تو پھر بات ہے دیکھ جبریل تیری بی اولاد کا دیکھ جبریل تیری بھی اولاد کا آکے جھولا جھولا یہ تو پھر بات ہے مہربانی صحیح مہربانی صحیح جدا اللہ آئی دری مولا تو سلامت رکھے اب آدھو شاد رو مولا کسے بیماری مبتلا نہ کرے مولا سوائے گم حسین تو کوئی گم نہ بکھا بے یوں تو آسان ہے دعوی ہمسری کوئی بڑھ کے بتائے تو پھر بات ہے دیکھ جبریل بھی تیری اولاد کا آکے جھولا جھولائے تو پھر بات ہے جس سارے برابر نے شیعہ رٹلا یہ علی بادشاہ دی باغلہ کوئی عادت مخوا کوئی عاد ہو ہے تیس یہ نا علی حد کیا مالک وستر کے تیری بھی اولاد کا آکے جھولا جھولائے تو پھر بات ہے شاہ جی مزرگ گالے پیجان ممبر پاک تے میں وہاں ٹھیک جی تسی تھلے سامنے بن کے بیٹھے ہو میں اتھے نہیں تو تسی اتھے نہیں میں اتھے ہی میں اپنے کار ہی نہیں ایس تیم جی میں تھے اچھا میں بار گرونڈ بیٹھ بھی نہیں میں اتھ تھے تسی اتھ تسی ایک ٹیم دے بیٹھ نہ اپنے کار ہو جس موجود جس جسم موجود ہو لو میری سمجھو تشریح ہوگی شیر دی جنہ میں شیر سنا رہے مالک وستہ رکھے یوں تو آسان ہے دعوی ہم ہے ہر گز وہاں پہ نہیں جو یہاں وہ یہاں جو وہاں وہ وہاں اچھا جو یہاں پہ ہے ہر گز وہاں پہ نہیں جو یہاں وہ یہاں جو وہاں وہ وہاں پر یہ باتیں ہیں ساری بشر کے لیے جو نہیں مانتا وہ میرا میربان ایک ہی وقت میں پورے چالیس گھر ایک ہی وقت میں پورے چالیس گھر کھا کے کھانا دکھائے تو پھر بات ہے ہے میربانی یا علی یا علی بڑے بہادرین بڑے بہادرین فلا بندہ بڑا بہادر ہے شیطان میں لک جان شیطان جو سام لے آج بابا جائیں مالک وستر کے چاہی مولا دی عظمت مولا دی بہادری میں بیان کر تساں بیان کر تساں سما 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 نہیں کم مز کم انہ دا زا کر کم مز کم جبریل ہونا چاہی ساڑے درمیان ویسے خود زا کر ندا اللہ ہے جی مانتا ہوں کہ وہ بڑے جنگ جو جن کے دل میں رہی جنگ کی آرزو مانتا ہوں کہ وہ تھی بڑے جنگ جو جن کے دل میں رہی جنگ کی آرزو عمر بھر ایک حملے کو ترسا کیے اور مروں کو رہے مارتے نیک کر کے مزدوریاں کھا کے نانے جوی کھا کے مزدوریاں کھا کے نانے جوی کوئی ہے بر اڑائے تو پھر بات ہے میرے بہنے شاید جزاک اللہ کافی ہوگا جی اب آدو شاد رو دو جملہ مساہب دا ممبر بینہ رہوالے بلا رہے نا جی ٹھیک سلوات سارے حضرات پرو اللہ صلی اللہ اچھا ایک حکم ہے ایک حکم ہے شاید بڑا مشہور زمانہ کسیدہ ہوئے بڑے دوستان کیتی بھی کسیدہ ہے حضرت امیر کائنات مولا مشکل کشا مولا علی باش علی سلام دی شان دس سالے سلوات پرو مجراب شیع سلام مولا بڑا بڑا لج پال علی جو لگیاں نبھا جان دائے جیدے کولو توں سڑ نائے جیدے کولو توں سڑ نائے اوہ عرش دی راج جان دائے اوہ بڑا لج پال لے علی نار حیدری دو جا نار حیدری تیس نار حیدری چوتھ نار حیدری پانج نار پائن تنی بے بہا نار حیدری اوہ سونا میرا مولا علی نوا باند نوا بی علی سونا میرا مولا علی نوا باند نوا بی علی سونا میرا مولا علی نوا باند نوا بی علی جو اپنے در دے بند آنو جو اپنے در دے بند آنو کلندر بنا جان دائے اوہ بڑا لجپا یا علی یا علی اوہ بڑا لجپا لے علی با سونا میرا مولا علی رحم تکریم علی سونا میرا مولا علی رحم تکریم علی جو کیڑے آتو لے انسان آتائیں جو کیڑے آتو لے انسان آتائیں رزق وڈا جان دائے او بڑا لجپال ملکے نارائے ہائیدری کافی بندے بیٹھے اچھا نارائے ہائیدری یائیلی یائیلی مالک وستہ رکھے او سونا میرا مولا یلی نوا باندہ نوابی یلی سونا میرا مولا یلی نوا باندہ نوابی یلی تُو اپنے گھر دارا پلے آئے تُو اپنے گھر دارا پلے آئے او عرشہ دے را جان دائے او بڑا لجپال لے انسان آتائے ہائیدری مالک وستہ رکھے سلوات بہوازی بلند پلے اللہ مالک وستہ رکھے ترہ چار شیر میں دوڑ چپاڑ چھڑے شاہدی تشریع نہیں کیتی تھی بڑے لکھے بندے بیٹھے ان کو بندہ سمجھاوی تے بھی چنگی گال نہیں اچھا اگلا شیر جڑے المالے دے مرید بیٹھے ہو غازی شہنشاہ دے مرید بیٹھے ہو غازی مولا ایسے دستگیر ہن ایتھے انہوں دے دروات جڑا ہوئے خیرات مل دیئے ایڈا لجپال گھرانا ہے مالک وستہ رکھے کون اباس کیڑی ازمدہ مالک اباس توجہ نیاز حسین سونا میرا پیر گا دیئے جی دیتے بی بی زہرہ را دیئے جو کھے ویلے سیدانال کرن وفا جان دائے او بڑا لجپال مالک وستہ رکھے زندہ و سلامت رو عباد و شاد رو سلامات باوازے اللہم شاید جی معصوم فرمان دیں کوئی مومن عزدار کماتمی ساڑھے چاہنے والا مرنے والا ساڑھی مجلس چاہ کے بہند آئے اسنا چودہ منتظر ہونیا کج منگیت یا سندویے اے دلاجپال گھرانے اے تھے خیرات منگن آیا کرو خیرات پنن آیا کرو فقیر بانے کے آیا کرو نوابی اے تھے ٹکدی نہیں بند آکھے جی میں بڑا وڈا نواب ہاں میں بڑا وڈا رئیس ہاں اکبر دے بابے تو وڈا بھی کو رئیس ہے کائناتے ہیں جی کیا حسنین کریمین شریفین نورین دے بابے دے وڈا بھی کو رئیس کائناتے کائناتے امیر اچھا ایک جملہ بند ہے شاید فلانا فلانا امیر المومنین فلانا امیر المومنین اللہ دی پوری کائنات دی قسم امیر المومنین اگر کائناتے اللہ دی کائنات جی کسی نے ٹکے آئے تھے وہ علی بن عبید آلہ بے ہائے کائناتے علی تو سوا امیر المومنین ہائی داری یا علی زندہ و سلامت رو عباد رو مالک تو قبول فرمان مالک تو شفائی کو لیتا فرمان کائناتے امیر اکیے اس تو وڈا امیر کوئی نہیں ہاتم تائی دے چالی دروازے کسی بندے پچھے فقیر کو لوں اگر توں ہاتم تائی دے چالیاں دروازیاں تے جاویں خیرات لب دیئے یا کہ لب دیئے اچھا اینک لب دیئے کہ دیار کو ذر جان دیئے اچھا اس تو اگلے دن اگلے دن فیر جاؤ فیر لب دیئے اس تو اگلے دن فیر جاؤ فیر لب دیئے اچھا انہیں کہے چالی دن بے شک جانتے رو سال جانتے رو خیرات لب دیئے تھوں خیرات لب دیئے بڑا سہی ہے بڑا سہی ہے اچھا صحاوت دی حد نہ مک گئی اللہ دی پوری کائنات وچھ علی بن ابی طالب تو بڑا سہی کیڑائے جنہیں دروازے تے بندہ ہکو واری جائے قیامت تک جان ون دی لوڑی نہیں رہن دیئے ہائے 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 اے کلی فقیران دی اے گھر حبداران دا علم اتنی لانا سلاوات پڑو سارے اللہم سولی اللہ محمد وعالم حمد بسم اللہ رجیز آکر صاحب تشریف لائے مالک محمد زمانہ اندھی کی بلا اجازتیں سائیں بسم اللہ قصیدہ علم پاک دی شانت علم آلی دی جلی مرید بیٹھے ہو اے کلی فقیران دی اے گھر حبداران دا علم اتنی لانا قصیدہ جکین سنے آئے گا اچھا ایک فقیر کلی ہوندی فقیر دیئے فقیر دی کلی تے سامنے کسے منافق دا گار وہ آ گیا انہیں کہا یار تو کلی رکھ یا نہ رکھ تیری مرضی ہے علم لا دے جد انہیں اسرار کی تن علم لا دے علم لا دے مومن آئی ملنگ آئی تے دلیر آئی مومن آئی مومن آئی یا جد انہیں دلیر آئی تکا اے کلی فقیران دی اے گھر حبداران دا علم اے تو نہیں لانا اے کلی فقیران دی اے گھر حبداران دا علم اے تو نہیں لانا اے کلی فقیران دی اے گھر حبداران دا علم اے تو نہیں لانا علم اے سہارا ہے اے سانگ نگاران دا علم اے تو نہیں لانا نارا ہے دری یا علی یا علی مالک وستر کے اے کمینہ آکیا دے یار اے علم لہا چھوڑ میں نماز پڑھنے ہوں دی میں عبادت کرنے ہوں دی میری عبادت خلل پیدا ہوں دے خلل پیدا ہوں دے توجہ نے آزو حسین جدہ اس بار بارہ کیا ہے میری عبادت خلل پیدا ہوں میں نماز پڑھ دا میری نماز خلل آن دے اے علم آوین دے میری نماز چلی علم آوین دے اے مومن مسکرہ کے اے دے پاسے وے کے گلکے ریا دے بندے دے پترا ہیا کہ اللہ کو غازی تے نہ دے جیو جیو زندہ اسلامت رو میرے بار نہیں سائیں اے آدھائے میں نماز پڑھ دا میری نماز چلی علم آوین دے علی آوین دے غازی آوین دے علم لہا اے بندہ مسکرہ کے منافق دے پاسے وے کے بیزول افکار جی گلکے ریا دے بندے دے پترا ہیا کہ اللہ کو غازی تے نہ دے تو تا ہے ادنا نمازی غازی دا بابا نمازے ہائے 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 جندہ اسلامت رو عباد و شاد رو میرے بار نہیں سائیں تو تا ہے ادنا نمازی غازی دا بابا نمازے غازی دا بابا نمازے عباد و شاد رو میرے بار نہیں سائیں صلوات پروہ سارے بابا نمازے اللہ حمد صلوات پروہ اللہ حمد صلوات پروہ اللہ حمد صلوات پروہ اللہ حمد بھائی جانو ٹائم دے ماں جڑے والے میرے پاک مرشدادی رکافلا بازار شام چاہے بی بی پاک ویکھیا کہ شام دے لوگ جھوک در جھوک بازار جو جمع ہونے شروع ہو گئے قدائین رشوکھ نالی مرشدادی سیدل ساجدین زین العابدین پتر نکول بلا کے بی بی قوین کی تہم بی بی آ دیئے کیوں ود گئے بھیڑ بازار دے ویچے اونتے میں کو عابد پتار ڈسائے کیا میں تھوں پہلا شام دے ویچے مہمان کڑا نہیں آئے سینہ دیئے میں کچا دردہ ارمان باؤئے بی آ درد گیا ہم کھائے او پہے پچھ دینے شامی ہائے وہ ایک بیتوں کیڑے اٹھتے آن دیمائے بسم اللہ عزت داروں میں ڈسائیں دہ کافلا بازار شام چاہے شام دیا لینہ اورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے میں ڈسائیں دہ استقبال کرنا شروع کی تائے ہر لینہ اورت پتھر مرین دیئے ایک لینہ اورت تے جہ دی جولیچ پتھر ایک دو جیاں دیاں ساں کہیں کہیں پتھر مارین پتھر کیوں نہیں مرین دی ایک کمینی اورتاں دیئے میں یوں کو پتھر مارنے جیڑنوں کے نیزاتے قرآن پڑھ دا ودائے ازاداروں اتنی گال بیڈی پاکس ہیں سنیئے کل مار کے آدیئے غازی ویر اگر اس لینہ اورت میڈے بھیران پتھر ماریاں میں شام دی گلیاں چھ رول کے ماروے ساں ہائے اُن ویلے مولا غازی دے کپے گل چو آباز آن دیئے سیادہ دے جی میں شام دیو چاہ اج حکام دیتائی ایوے کربل چاہ ایوے کربل چاہ فرماؤ ہاں نائن لاندے در سکینہ دے وہ تینا ہتھ وچ رسیاں پاؤ ہاں اچارنے سیت وین کر کے آدھائے نامہ اسگر دی ہائے وہ دھپتے باندی تینا قیدن نامر کھاؤ ہاں گھن پور سلامت ہائے وہ وطانی تے وہ وانجہ اکبر کن پر ناوہا بسکے بلا میڈی پاک سیندہ کافلہ بازار شام چائے شام دے وسطے لوگ ہی کٹھے ہوئے اچھا یزید دی دھی نام رملہ ماں دے کولا کیا دی اممہ میں سنے آئے بازار چھے کہہ دی آئیں میں سنے آئے بازار چھے باغی آئیں کہہ دی آئیں تے باغی آئیں اممہ میں باغی نہیں ٹھے میں ویکھنا چاننی ہے باغی کیوں جہوں دن ازدارو شام دے بازار چھے اعلان ہوئے آئے پردہ کرو رستہ دےو یزید دی دھی آگئئے ہاتھ مگ گئے غربت دی ازدارو میڈی سیندہ کافلہ بازار شام چایا ہر لینہ عورت پتھر مار کے آ دی آئیں جے کٹرن دا والے نیا دا گازی دی بہینے صدقے مرشدہ دی دا کافلہ آگئے اے دن یزید دھیوی آگئی زمانے دا دستورِ وڈے آنو وڈے آنال بچے آنو بچے آنال پیاروں دائیں رملہ جٹھے میڈی پاک سین سکینہ دا نورانی چہرہ اٹھا کے آ دی چہرے تو لگ دائے کسے شریف خاندان دی دیئے چہرے تو لگ دائے کسے بادشاہ رئیس خاندان دی دیئے نام کیا آئی بابیدہ نام کیا آئی بی بی آ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حسین بادشاہ دی دیا جڑے والی آکھے نا میں حسین بادشاہ دی دیا رملہ دو قدم پچھے ہٹکے آ دی بادشاہ دیا دیا تو ایو جیہ ہون دیئن اپنا لباس وی ویک میرا لباس وی ویک رملہ دی میرے کرنا چو در ویک جڑے بادشاہ دیا دیا دی ہون دن عزتدارو درنا دا نام آیا ہے میری مرشہزادی دی دی دید پہ یہ اچھا وین کر کے بی بی آ دیئے بی بی آ دیئے در تینے نئی او در میڈے نے جڑے عید دے دین پائے او میڈے پیو سلطان نے میڈے کی تے در یمن چوہانا مگوائے اچھا رنیے میڈی سینٹ وین کر کے آ دیئے سا کنشا میں غریبا آئے وہ لٹ پہ گئی در شمرن آن لہائے ماشاءاللہ جی یہ تھے زاکر علی رضا اور اب آپ کے سامنے ہماری مہمان ہستی زاکر علی بیت زاکر غلام عباس قاسم صاحب جو اس باہرگاہ میں جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کی حاضری ہے تو اب آپ کے سامنے زاکر علی بیت زاکر غلام عباس قاسم صاحب اور ان کے بعد علامہ نگاہ حسین ناصر اور آخر میں جو ہے وہ ہماری مہمان شخصیت زاکر علی بیت زاکر منتظر عباس جو ہے وہ تشریف لائیں گے حاو جی زاکر علی بیت زاکر غلام عباس قاسم صاحب دعائے امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے ولیے کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی عزیز سات وفی کل سات ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرہ ودلیلوں آئینہ حتی تسکنہ ورزا کا طوہ وطمتیہ وفیہا طویلا اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد وعجل فراجہ آل محمد دعائے خالق کائنات بانیاندہ صفی ازا اپنی درگاچ کو بولو منظور فرما عقیدت دنال مخبت دنال نیت دنال صفی ازا بچگی میڈی پہلی آزرین مولا سب دین دواما قبول و منظور فرما جتنے حاضرین پر دے دوچ ماما بینا مجلس پاک دے خصوصاً بانیان مولا اینہ دے مار عزت بخت دوچ ازا فرما مومنین دیا جو جو دعا مانے مولا دینیا شرن نیکن قبول و منظور فرما صلوات مل کے پڑو باوازیں بلند پڑو اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد کافی حضرات بیٹھئے ہو صلوات دی آواز بہن کامی سارے مل کے پڑو تے باوازیں بلند پڑو صلوات اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدنی پوری قوت دنال محبت دنال ساب مل کے بولو نعرہِ حیدنی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنتِ لانت اہلِ بیت دشمنتِ لانت سلوات مل کے پڑو سیدی ذات دیں اللہم سلیلہ محمد وعالی محمد جو بھی علی علی کرے اسے یہ جزا ملتی ہے جو بھی علی علی کرے اسے یہ جزا ملتی ہے دیتا ہندرِ زہرہ بحاری تو جنت کی فضا ملتی ہے سبحان اللہ جی اوپے بھائی جی اوپے بھائی میں صدقے نہ ہو جاؤں جی میں توسا سونا سنین عظمتِ آلِ محمد دی قسمیں ایمیج جی میں لکھنا لینے پڑے آئے اور جی میں منظر پیش کرنا لینے پڑے آئے توسا سماعتی ایڈا پیارا کیتا ہے منو ایک جملہ ارد کرنا پہ گیا ہے سلمان فارسی سیدان دے دروازے تے آکھ جھکیا عقیدت دینال محبت دینیت دینال پوری خلوص دینال ڈیوٹی ای آجی دیتی سو جو محمد آلِ محمد آکھنا پہ گیا ہے جا سلمان جو توں آکھیں دا وہ ہو جائے گا سبحان اللہ بھائی جی وقت بھائی بسم اللہ کرام بھائی چونکہ میری پہلی حاضری تے میں سٹیل سیکرٹری صاحب میں نے وقت نہیں دسیا لیکن میں گھنٹا سوا تو اڈا نوکر تو اڈا خادم تو اڈا بھائی پڑ سنگ دے لیکن میں حالاتِ حاضرہ دے دا کب پرسا جکن منہ حکموں سے آئے سلمان دے دوست انہاکھیں سلمان سجدہ دے دروازے تھے آیا سی کافی عرضہ ہو گئے اور ساڑھی ملاقات نہیں انہاکھیں آؤ ملنیہ نصیبہ دنال بختہ دنال جی وے بھائی اے ملک صاحب دنال اے پہلی دفعہ میری ملاقات اور اے تھے خاضری پہلی ایویں وہ آئے انہاکھیں رتبہ بڑا بلان دے عظیم مام بارگا عظیم ہستیاں میرے سامنے تشریف فرماؤ انہاکھیں ملو ملے انہاکھیں شہر دے بار لگے جاؤ سلمان دا آلی شان بنگلا ہوئے گا سبحان اللہ بھائی بسم اللہ کرو شہر دے بار آئے نا تے وے کھیا بنگلا تے کوئی نہیں سی چاند جونپڑیاں ساں انہاکھیں دسنہ نے غلط بیانی کی تھی انہاکھیں نہیں ساڑھا مقصد سلمان نو ملنا چلو آؤ اس جونپڑیاں لے نو پوچھ لینے ہیں انہاکھیں بھائی اسان جناب سلمان دا بنگلا پہ ڈونڈنے ہیں انہاکھیں بلکل ٹھیک جگہ تے پہنچ آئے ہو میں نبی دا صحابی تے ساتھی نام میرا ابو ذر غفاری ہے اے میرا بنگلا ہے او نالالہ سلمان دا بنگلا ہے سبحان اللہ بھائی جیو بھائی 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 صدقے نہ ہو جاما بسم اللہ کرو بھائی یہ آئے دی جیو پہ بھائی انہاکھیں نالالہ جیو پہ ملک سا اے بنگلا نالالہ سلمان دا انہاکھیں پہنچ ٹھیک گئے ہیں او سنگ دا انہا دی زبان دے وچ اے جونپڑیاں نو بنگلے آن دے ہو آئے سلمان دے کول جڑا دروازے دے پہنچے نا ویکھیا ایک چھوٹا جہاں مسلہ عبادت دا ہے جی دے سلمان ہی اور مزید جگہ کوئی نہیں بیند دی انہاکھیں سلمان اندروادہ جلدی کرو میں نو ملن آئے ہو تے آؤ اندر داخل ہو بزرگو دوستو بھائیو جڑے والے ایک شخص نے قدم اندر رکھیا نا تے جونپڑی تھوڑی جی وسیع ہوئی پچھلے انہاو ایک کے آدھا جگہ بن گئی یا ہون تو بھی آ جا بسم اللہ کرام بھائی دوسرا تیسرا اندر داخل ہوئے جتنے بھی ہاں جیو جو اندر داخل ہوندے ہیں جونپڑی وسیع ہو جان دیئے لیکن جیڑی جگہ تے بیٹھا ہائی نا سلمان جیڑے مسلح عبادت تے آئی اوہ اتنا ہی رہا ہے انہا سلمان آن دے بہ جاؤ آدھنے ساڑے آلی شان لباس تھلے مٹی ریتے کنکر ہیں آدھنے جنہاں نو میں منیا ہوئے انہاں دے حکم دنال توانو آن دے تھا بہتے بین دائر آدھا کی تانے تھلے آلی شان کلین بیچ گین میں صدقے ہو جا ہوا تھلے آلی شان کلین بیچ گین مہمان نوازی کرن دی خاتر سلمان آن دے منگو کیا کھاسو کیا پیسو ایک دوجہ نو ویکیا نے ویکیا دنے اے دے علاوہ نہ کوئی کھانا لی چیزے نہ کوئی پینا لی چیزے اے آدھا کیا کھاسو کیا پیسو ایک بزرگ آدھا ٹھیک ہے تو پانی سا نو پیش کر دوستو بزرگو بھائیو ایمیں ہاتھ بلاند کیتے سدوا دے دیکھ کیا دا ہے محمد آلِ محمد دا صدقہ مولا پانی آنا چاہی دا ہے جام پانی دا آگیا سامنے رکھ کیا دا ہے ہونے راج راج کے بیو سبحان اللہ بھائی میں بس کیا ہو جاما ایک دوجہ نو جام دیتا نہیں نوش بریانے ادھنے اسیاں تاجر اسیاں وڈے صداگر جگہ جگہ ملک ملک تے اسا پھر کے ویکھ لے آئے اے دا جڑا پانی انہ پیتا ہے پیش کیتا ہے نا ادھا جواب کوئی نہیں ادھنے یار پہلے تے اسی پانی چاندے ہاں نا اون اسی کھانا مانگ کے تے رکھ لو کھا مانگے میں صدقہ ہو جاما اے کریمی اہلِ بیعت دی انہ دے دروازے تے آ کے جڑا جھوک جاوے اقیدت دنال محبت دنال رنگ ایا جالان دنے سلمان نے ہاتھ دا اشارہ کی تا تشت کھانے دا آ گیا سامنے پیش کر کے آ دے کھاؤ چا سئی کھانا لاغ پہ تناول کرن لاغ پہ ادھا کھانا کھا بیٹھے کونے چھو آواز آئی اوہ سلمان میڈا پیر بھائی کوئی اور چیز دی ضرورت ہوئی دے اوہی داس دا بھی سبحان اللہ بھائی جی اوہ پہ بھائی کوئی اور چیز دی ضرورت ہوئی دے اوہی داس دا بھی اوہ تھی کھانا چھوڑ دیتے ہیں ادھنے سلمان تیری عظمت سا جان گیا تیری عظمت سا جان گیا تیرا رتبہ جان گیا سانو اے گل داس اے کونے چھوڑ آواز دے کے پہ پچھ دائے سانو نظر نہیں پیان دا تو ہاتھ دا شارع کرنائے پانی آ جان دائے ہاتھ دا اشارع کرنائے کھانا آ جان دائے کونے چھوڑی آواز آ رہی ہے کوئی اور چیز دی ضرورت ہوئی تا داستہ سی آدھنے جوک کے سلام کرو فرشتہ جبریل آ گیا ہے صدقے ہم آبائی میں بسم اللہ کرا بھائی اے جبریل آیا کھڑا ہے اوٹھے ہی کھانا چھوڑ کے اوٹھ کے کھڑے ہو گئے نے ہی میں ہاتھ بان کے رک گئے نے آدھنے سلمان تیری عظمت نو سلام جنا دے دروازے تے توں آئے ہیں جوکیں آئے ہیں واقعے رتبہ بڑا بلند حاصل کیتا ہے سانو اے گل داس ہاتھ دا اشارع کردائیں کھانا آ جان دائے ہاتھ دا اشارع کردائیں پانی آ جان دائے کونیچ جبریل آ کے پہ پچھ دائے کیا کھاسیں کوئی کمی بیشی کسے اور چیز دی ضرورت ہے تداس اے وجہ کیا ہے سلمانہ دا وجہ ای آئے جو بھی علی علی کرے اسے یہ جزا ملتی ہے سبحان اللہ بھائی ہاتھان سلام بھائی انہا ہاتھان سلام جڑے ولایت امیر المومن نے ان چبلہ دو سبحان اللہ میں بسم اللہ کرم کیا وجہ ہے انہیں کہا وجہ ہے جو بھی علی علی کرے اسے یہ جزا ملتی ہے دیتا ہوں درِ زارہ پہ بہاری تو جنت کی فضا ملتی ہے کونیبھل اشارہ کر کے ادھے جبریل جیسے رزوان آ کر کرتے ہیں ملاقات اس جونپڑی میں مجھے عرش کی غضا ملتی ہے سبحان اللہ سی اوپے بھائی جی اوپے مل کے سلوات پڑھو سیدی ذات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاند سلوات الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِ بَاطُلِ مُتَّقِينَ وَالِهِ تَيِّبِينَ التَّعِرِينَ الْمَعْزُومِينَ سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بلواند سلوات وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَلَاكِ وَزِيرِهِ وَوَسِئِهِ وَبَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآَهِرِينَ بلاند سلوات فرماء فرمانِ مُصطفیٰ الحسن وَالْحُسَن سید الشبابِ حلال جنہ حدیثِ رسولِ سُکلین مصددہ جملہ دناب دیاوالے کرے لگا مل کے سلوات پڑھ دیو سید دعاتے فرمان مُصطفیٰ دائے جنت حسین صبحان اللہ جیو پہ بزرگو سلوات مل کے پڑھو سید دیز آتے ہیں جیو پہ بھائی بٹی ساتھ فرمان مُصطفیٰ جنت حسین مل دی کیمیں قیمت کے آئے کیمیں مل دیئے کیمیں عطا ہون دیئے سلوات پڑھ دیو مل کے سید دیز آتے جیو پہ بھائی بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو پہ بھائی محصط کے ہو جاوام بسم اللہ سبحان اللہ تھا دی خیر بھائی جیڑے ولایتیں امیر المومنین چوبلاد ہوئے نہیں سیدان نوکر ہاں پویٹا بیرا ہاں دعا خصوصی اے منگا لگا کسے کمینے دے موتاج نہ ہو جیو پہ بھائی بسم اللہ کرا بھائی سبحان اللہ بسم اللہ کرا بھائی سبحان اللہ پانی مک گیا پاک رسالت مابد لشکر کو جھو انہا کیا پانی چاہی دے سرکار علی مرتضان دے نوکر آدھر ہے پانی چاہی دے تے نوکر آدھر ہے انہا کیا نہیں آر جگہ تے آکھن دے علی نو آگے گے کر دے پیتن یا علی بہ جاؤ بیٹھے تین صحابیان دی ڈیوٹی لگیں جاؤ او سامنے کھووے او تم پانی لے ہو ہاتھ بانے کیا دنے مولا اشارت کر دیتا جے او کموی دے دیتا جے او سکھوو تے جنات دا کبز آئے سبحان اللہ سا تو اڑے رلے ہیں او تے جنات دا کبز آئے او سا سنیا ہویا ہے او سکھوو تے جڑا پانی لین گیا ہے زندہ واپس نہیں آنے کے میں رسول کائنات دعا بلند کی تی بے تھا آج جڑا میرے حکم دے نال پانی لین گیا نا او پانی لے کے بھی آوے دا تے جیندہ بھی آوے دا سبحان اللہ جیو پہ بھائی بسم اللہ کرا آئے سامنے ویکھیا حدود الاربہ جونڈے درختان دا شو لے آن دے امبار پہ نکل دے نی او آدھائیے جڑا بندہ اتے پانی لین آیا زندہ واپس نہیں چلیا انہا ڈول اوٹھے ہی رکھے واپس رسول خدا کو لے آکے آ دنے یا رسول اللہ اصا تو آڑے حکم دے نال ٹورتے گئے ہیں سورة تیال تو انہو پہلا بھی دسی آئی لیکن اسی پانی نہیں لے جا سکے اگر کیا ٹھیک ہے یا علی ہون تو ساں ٹڑو علی بادشاہ دنے میری ایک شرط ہے پانی تو آڑے حکم دے نال لے کے آوانگا لیکن جنہ نو پہلے بھیجیا ہا جنہ انہو میرے رلے نال بھیجو چا سبحان اللہ بسم اللہ کرا بھائی انہا کہا بالکل ٹھیک ہے جاؤ یا علی انہو لے جو سلمہ ابن علقوہ وعدہ مولا انہو بھیجو نا بھیجو میں نو ضرور نال بھیجے آئے انہا کہا جا تو بھی نال حدود عربہ آیا جتے شولے آن دے امبار لگے ہوئے نے امیرے کائنات نوعدنے مولا سا ایتھے تک آ گیا ایتھوں اگے ساڑی جرت طاقت نہیں مولا علی لجپال نے انہا ساتھیانو جڑے نال آئے آئے جڑی گالا کیے میں جناب انہو کا سیدھا سنام لگا مل کے سلوات پڑھ دے والے محمد جی بسم اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرو نہیں جی میں سلوات دے وارس بلند ہن او میں باواز بلند سلوات پڑھے اے قسمت نصیب دے نال ڈیوٹی ہوئی تے سلوات میں خود پڑھ کے سنانا ہونا اے ورڈ میرے کل عزاز حاصلے جو مجمچ اگر سلوات کوئی ہو لیجی پڑھے نہ تو میں خود پڑھنے لگ پڑھ تو سنان سارے باواز بلند سلوات پڑھو میں جناب انہو کا سیدھا سنام مولا اصلا پہلا ایتھے تک آئے ہیں ساڑی جرت نہیں ساڑی طاقت نہیں اگے جاویے سرکار ہاتھ وچ جنفکار بلند کی دیئے اور اپنے ساتھیاں سہابیاں نوں جیڑی گالا کیے میں جناب نے قصید دے جا جملہ سنام لگا میرا اللہ رحمانے سہان اللہ میرا اللہ رحمانے نبی دائے فرمانے بسم اللہ اکراب آئی بسم اللہ اکراب آئی میرا اللہ رحمانے نبی دائے فرمانے میرا اللہ رحمانے نبی دائے فرمانے پانی لینے جانائے پامے ہووے زندگی قربانے بسم اللہ اکراب آئی حیاتی ہیں ہمارے بھائی جیو پیوزہ بارسا مولا فجمتن پاک کائنات جیو کرام ہے بسم اللہ اکرام مولا اپنے ساتھ یا نبی دائے فرمانے میرا اللہ رحمانے میرا اللہ رحمانے میرا اللہ رحمانے نبی دائے فرمانے پانی لینے جانائے پامے ہووے زندگی قربانے سبحان اللہ میں بسم اللہ اکرام بھائی یا حیلی جوڑی یا جی مرنی میں صد کے ہو جاؤں انہاں کہا مولا تو ساتھا مشکل کشاہ ہو ساڑھی جرت نہیں ساڑھی طاقت نہیں جو آسا آگا تے ودی ہے مولا کہا وجہ کیا ہے انہاں کبھی کو تھلے انگارے شولے بلاندھ ہندے پہنے امیرے کائنات نے پہلا قدم انگاریاں دے وچھ رکھیا تے آگ گلزار ہو گئی ہے سبحان اللہ میں صد کے ہو جاؤں آگ گلزار ہو گئی ہے امیرے کائنات نے دوجہ قدم رکھیا ہے آگ گلزار تیسرا قدم چائے آگ گلزار چوتھا قدم چائے آگ گلزار پچھا مڑ کے وے کیا تے ساتھی اوہ تھے ہی رکے ہوئے نہیں سبحان اللہ اوہ تھے ہی رکے ہوئے نہیں امیرے کائنات نے روک کیوں گئے ہو انہاں کہا مولا جتے تُسی کا دمرکھ دے ہو اوہ تُو تتھلے گلزار ہو جان دیئے بوجھ جان دیئے تجتے اصا رکھنائیں سرکار آدھے نے نیجدہ قائم کرو عقیدہ پختہ کرو ایمان پختہ کرو مولا کریے کیا سرکار آدھے نے سنو میرے کتے ماتے کتے رکھے ٹردے سب آ جاؤ دروں نہ میدر نہ لیا زندگیہ ہم نے بھائی بزروں کو دعا مل گئی ہو میں صدقے ہو جانا بسم اللہ کرا میں صدقے ہو جانا میں بسم اللہ چا کرا سبحان اللہ میں لکھ وری ارد کرا سرکار آدھے نے پختہ ایمان کرو ارادہ تا کرو مولا کریے کیا سرکار آدھے نے سنو میرے قید ماتے کتے ناکے ٹردے سب آ جاؤ ڈروں نہ میدر نہ لیا میرے قید ماتے کتے رکھے ٹردے سب آ جاؤ ڈروں نہ میدر نہ لیا ڈروں نہ میدر نہ لیا میرا اے پوتا ایمانے نبی نال کیتی زبانے مبھان اللہ انہا حتہ دی خیر بھائی انہا حتہ دی خیر بھائی انہا حتہ دی خیر بھائی کسے کمیدہ موتاج نہ ہو کل دو اجتے آ سنی خالی نہیں جانا آدھے میں نوشے رے یزدانے ترحان اللہ حتہ اللہ جیو ملک سامولان اس طرح دے بچہ دافہ فرما یا اے لی جو نہیں ہے میں بھی صدکے ہو جام میں بسم اللہ کرام مولا کائنات للکار کے کمیدے قریب آئے نا جدا ایک جن نے بار سے رکڑیا انہا کیا کاؤں نے فرمایا میں اوہاں جتھ آ جاماں تے خالی نہیں جاندہ انہا کیا اتھے تے زندگیاں نچاور کر گئے نہیں پانی لینڈ دکھاتے رہے قربان ہو گئے نہیں سرکار فرمایا اوہ اور سانتے میں انہا کیا پانی پھر ٹیل نالی لینے پانی ٹیل نال لینے سرکار نے ڈول بنیا رسید نال ڈول سٹیا کونے دے بیچے تھلیوں جنہ نے ڈول وڈ لیا تے رسید بار سٹ چھوڑی سرکار نے پچھا ملکے ڈٹھے آ دے کہا دے نے کوئی اور ڈول ہے جے اتھبہ نے کہا دے نے نہیں سرکار فرمایا دے نے جاؤ جا کے ڈول لیا جاؤ قدم پھر کہا دے نے مولا اپنی گالتیں خود گھور کرو اوہ ایسی کلے آون جان والے ہوندے تے پہلے ہی نا آ جاندے یہ تو آڈے صدکے سا آئے ہیں میں صدکے ہو جاما یہ تو آڈے رہ لے آئے ہیں مولا آ دے نے ٹھیک ہے اپنی کمر دے نال نا مولا نے اوہ رسی بنی آکیا میں چلا ہون کھو دے ویچ تے تُسا اے رسی نوں مضبوطی دے نال پکڑ نائیں جیڑے ویلے میں آکھا رسی کھچو تے کھچتے لہو دے نا انہا کیا بلکل ٹھیک ہے مولا نے رسی بنی خود مولا علی للکار کے نادے علی پڑھ کے پہلا قدم کھو دے ویچ رکھیا تھلے جنات دا سردار ساریاں جنا نوں حاضر کر کے آدائے کون جمانے کون جمانے جڑا کھو دے ویچ آمندہ ارادہ پہ کردائے ایتھت پناہ مانکے دوڑ دے رینے پتہ کرو اے کیا پہ آدائے سرکار نے ذلفکار لہرائیے کھومے دے ویچ پہلا قدم رکھے آئے امیر کائنات جنات لشکرنوے کے گلکیڑی آدائے نے کھو دے جنات سارے توبہ کر لو لک لک والے شیر حدا میں آگیا شیر حدا میں آگیا میرا سب سن لو اعلانے آیا جے چان عمرانے میرا سب سن لو اعلانے میرا سب سن لو اعلانے آیا جے چان عمرانے کلمہ جو پڑھ لے او دی بغ شانگا میں جانے مولا حیاتیاں فرماؤں زندگیاں ہواین علی دے دیمانے بیٹھے ہو مولا علی نے ذلفکار چلائی کہیں ہزار جناعت نو فنار کیتا تھے کہیں نو کلمہ پڑھایا سبحان اللہ توبہ کی تیجی نا انہ نو جکایا انہ نو کلمہ پڑھایا دول نو کچی لکی تے انہ کیا خیر ہے باہر آئے امیر کائنات فرمایا اگے پانی لین تو سیان دے رہے ہو اون اے جن خود توانو پانی دین دے ناکہ مشکاں برو مشکاں بارکتیاں اگے اگے امیر کائنات زلفکار لہرہ کے ویندے پہ ان پچھے صحابیانے نے مشکاں چاہیاں ہویاں جو لشکر وال پہنچی یہ او جڑا نال بندہ سفارش کر کے آیا ہے انہ سلمہ ابن علقوہ اگا تے ودیا مولا دے قدمہ دے اکلا کیا دے مولا میں نو نیجے سوال کیتا میں کیوں آیا ساں انہ کیا دس انہ کیا تسی آر میدان دے فاتے آر میدان تسا فتا کیتا ہے لیکن اس وقت تویڑا مقابلہ جنات دینال نہا انسانہ دینال ہون تویڑا مقابلہ جنات دینال آئی تو میں دیکھنا چاہنا مولا علی جنہ نلکی میں لڑ دے سرکار اندر دی خبر میں نو کوئی نہیں اندر دی خود دی خبر میں نو کوئی نہیں اے دس سوتا سائی فتا کی میں آل سل کی تیجین مولا نے ذلفقار لہر آئی ساتھی نوے ایک کے گال کیڑی آ دینے میری جا چلی تلوارے منکر پی چنچن مارے مرحبا زمان آکھ دائے اسلام آباد میں صدقے ہو جائے بسم اللہ کرا بھائی یا علی جیو پی بھائی جیو پی زبار صاحب مولا امیر کائنات اپنی ذلفقار لہر آگ کیا دینے سن لے میری جا چلی تلوارے منکر پی چنچن مارے مرحبا زمان آکھ دائے مرحبا زمان آکھ دائے رکھو اے حاسد آنے میری اے آلہ شانے رکھو اے حاسد آنے میری اے آلہ شانے غازی دا بابا ہر دانی کوئی میدان آنے 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 جی آفے بائی میں صدقے ہو جانا ایک جملہ بزرگاند کسی دے دا مل کے سلوات پڑھو سید دیدہ آتے جی میں سلوات بلان دے آلہ آہ 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 لانتیدہ دور انہیں کیا شائر بلا آو دے وہنے سارے ہی میرے ہیں بجلی چلی گئی تو کیا ہوا ذکر کا مالک موجود ہے بجلی چلی گئی تو کیا ہوا ذکر کا مالک موجود ہے بے وفا پہ کیا توقع وفا کا حالک موجود ہے صدقے نہ ہو جام انہیں کہا شائر بلاو تو اون میرے ہی انہیں کہا انج نہ کر چٹی داڑی والے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہو تو بزرگا کو دعا لینی انہیں کہا انج نہ کر انہیں کہا تیرا وزیرا مشیرا سلاگیرا ایک میری مان لائے ایک ویچ علیدہ بھی راکھ لائے انہیں کہا میرے ازارہ ہوئے تی علیدہ ایک وی ہویا تو میں جی اوپے بھائی علیدہ ایک بھی ہویا تو میں انہیں اکھا بلکل فکر نہ کر وقت ساڑھے کو لے ٹائم ساڑھے کو لے ممبر ساڑھے کو لے اسی دیل کریے تو ان اپڑھائیے ٹائم دے بھی یہ دیل کریے تو نام ہی اسی ٹائم ہی ایسا دینے ہو پاڑی نہ سنگے انہیں اکھا بلکل ٹھیک ہے نہ لکھ دیتا ابو مظفر دا جو کل دے جلسے دے وچ ابو مظفر بھی پڑے گا ابو مظفر نے اشتہار پڑے ہیں اپنا نیام وے کیا دا یا علی جوڑیاں جی وننی آج موقع نہیں مل گیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی تھواری میں صدقے نہ ہو جائیں آج موقع نہیں مل گیا سارے ہیں تو پہلا آکے بہ گیا انہیں اکھا کمینے لوگ نہیں تے ان آکنے سارے ہیں تو پہلا تنوں بلایا سی تے توں آیا ہی کوئی انہیں اکھا سب دو پہلا میں تو آگیا جلسہ شروع گال میری خاتم جتنی میں کرنی آئی جلسہ اندھا رہا انہوں ٹائم نہ لبا پیشی تو ڈیگر ڈیگی تو شام نمیشہ دا ٹائم انہیں اکھا ایک سیکنڈ رہ گیا ہے آدھنے دنیا نو بخاون دی خاتر پلے کھاتے پانائے نا انہیں کھا کوئی علی دا ہے تے اٹھ کے طریف کارلوے تے شرط اے وے سورج ڈوب گیا تے ممبر والوی نا نا وے انہیں کھا میں اس ممبر تے جانا پساند نہیں کر دا جتے امیرے کائناہ دا تذکرانا ہوئے وہ تو یوں ٹھے دیوانا سورج وال اشارہ کی تا سورج دیکھ کے آدھ یا علی آجا ہاں ہاں سب کہہ دا زندگیاں ہونے بھائی یا میرا مولا وہ میری مدد نو جل دیا میں تیرا ذکر کرنا یا 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 سلام اللہ سلام اللہ آہ 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 سوماھا اللہ دیوانہ انگلدہ اشارہ کر کے سورج نواد ہے میری من لیویر صلاح میری من لیویر صلاح میری من لیویر صلاح اے بدرگان دی زاکری بدرگانو سلام کی تے بیٹھیں جنہ عقیدت دنال محبت دنال پھوڑی بچھا لیے مولا قبول فرما لگو میری من لیویر صلاح میری من لیویر صلاح میری من لیویر صلاح مولا کرم فرمایا سلائٹ آگئی دیوانہ امیر کائنات دا سورج نی آخ دے رچ آخ پا کے دیڑی گل پہ آگتا ہے میری من لیویر صلاح میری من لیویر صلاح تو در ہے در تے جھک دا آؤ ستے اپنے لیک جگہ تو جنگا رہ جائیں گا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی میں صدقے ہو جانا بھائی بسم اللہ کرا بھائی سبحان اللہ بھائی یا بھی کرا جی کرا میں بسم اللہ کرا دیوانہ آدھے میری من لیویر صلاح میری من لیویر صلاح تو در ہے در تے جھک دا آؤ ستے اپنے لیک جگہ تو جنگا رہ جائیں گا سورج نے آنکھ کھولی انہیں آکھیں کونے جڑا میں نو بولا رہے ہیں ایک سورج دی کرنا آئی ابو مظفر دے اوہ ابو مظفر تو انہیں آکھیں ہاں میں کیا چاندائیں آدھے سورج ڈبن تیرے وقت آگے لیکن میں ہاں علی دا دیوانہ آج علی دا دیوانہ تینو واپس بھی آب لاندائی انہیں آکھیں وجہ کیا بن گئی ہے کیوں میں نو بولانا چاندائیں دیوانہ سورج نو لیک کے گالکڑی آدھائیں پھر بھائیاں ایک کو گردے کر لیے آج ایک آہ پھر بھائیاں ایک کو گردے کر لیے آج ایک آہ پھر بھائیاں ایک کو گردے کر لیے آج ایک آہ چھوٹ بھلڈ دا ممبر اتبہ کے لئے بیٹھے نہیں ٹھیکا آج ایک آہ پھر بھائیاں ایک کو گردے کر لیے آج ایک آہ چھوٹ بھلڈ دا ممبر اتبہ کے لئے بیٹھے نہیں ٹھیکا آہ کج کج واپس کسک دیا پھر بھائیاں کے پیشی تے رک جاؤ اے نا کوڑیاں نو تڑپا تے جنگا رہ جائیں گا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تو آج ایس امات دی میں اس بسم اللہ کرا بھائی عظمت نو سلام کیتی بیٹھا عظمت نو سلام کیتی بیٹھا کوئی توزی نہیں کوئی نصر نہیں ایک دیوانہ جڑا سورج ڈوب جا بھائی نو واپس بلالن دیتے ایک اوہ جڑا چڑھ نہیں نہیں دیتا میں صدقے ہو جا ہوا ہٹایا انہوں نے ازان توں پاک بی بی نے آکھا جا جا تک بلال چاچا توں ازان نہ دے میں سورج چڑھ نہیں نہیں انہیں آکھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے انہیں آکھا جڑے دیوانے نو نراز کیتا انہوں راضی کرو تھے سورج آ پہ ہی چڑھ جائے ہوئے گا بلال بھائی مافیاں چا دے پوری گال ختم شیر جناب نو سڑھانا چا بلال بھائی مافیاں دے ازان آکھ دیوانہ گل رستہ ازان تے آئے کام کیا کی تا سننا پا کانا چا کے حبشے میں برے ازان اتے آیا ستے سورج دا ملکو تا کنڈا جا کھڑکایا ستے سورج دا ملکو تا کنڈا جا کھڑکایا بھوڑ تو دیر نائت نیلا اوہ بکھڑے رنگ میں چچڑ دایا اوہ یا جتوں اب شیدے کامیات چنگا رہ جائیں گا کیا بات ہے بھائی مافیاں سلام بھائیو سو بھان اللہ بھائی جی اوپے بھائیو میں اب اسم اللہ کروں میں اب صدقے نہ ہو جاؤں جی میں تُسا سونا سنے نا ایک جملہ تھاڑی ارد کر رہا جاما دیوانا آدھے تُو سورج اوہ میہا خاکی بندہ اوہ تُو سورج میہا ہائیو خاکی بندہ تے گل میری سن جامی اوہ قسم خدا دی آج نہ رکی ہو تے فیر نہ فلک تے آمین سبحان اللہ اوہ سورج نے جواب دیتا اوہ نے آکھیں رلیا ہوں میں اوہ جان نہ دے بھی تے مجلس شروع توں ہائیو کر دے تے پیر علی دے اوہ نا دا سونا ایک وکھرا کسی دا امانت اس کے سیادے میں کہتے اے مدہانے نتیجہ دے نہ چھانا نتیجہ دے نہ چھانا کسی دے دا چنگا رہ دیں گا چنگا ہارے مل کے بولا چنگا رہ جائیں گا نتیجہ دے نہ چھانا ہاں باڑ جانے سارے جانے اوہ دا جانی ہی میں در جانے چوہر جانے جانے اوہ دا جانی سنی بھائی ہی 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 ہیھی۔ یہ ہی 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 تیجہ دن اوہ دنا لو چنگا رہ دیں گا رمضان دہ امن مہینے وجوا پرے امن تیزراب چلائی گئی او تطہیر دی ملکہ اس سادش وجہ ہے او چھتری شہر ہے بھرائی گئے بھرائی گئے میں صدقے ہو جا ہوں میں بسم اللہ کر آبائی آج ضرب دی مجلسے مولا بانیان دی میند نو کبول و منظور فرمائی آدھا پیان رمضان دے امن مہینے وچ تے پر امن تے ضرب چلائی گئی نا تک قرآن دے پاریاں تے بے عدبی گل میں جلائی گئی جلائی تجویز سکیفے او بانیان دی مہیند نو کبول و منظور فرمائی بھرائی دی شایدہ پرنا چاہنا کوفے دیاں اورتاں نے خط پیش کی تے تہرین پیش کی تیاں کیا مولا ساڑے مرد تو آڑی زیارت کر دے اسا چاندیاں تو ساں بیبیاں نو بلاو اساں انہ دی زیارت تو مستجاب ہوانگی پاک امیر کائنات نے حکم دی تعمیل کی تھی ارضی قبول کی تھی حکم دی تام حسنین عباس دے رلے میرے سارے پتر جاؤ میڈیاں دیاں نو بڑے اس دو اترام دن آلے تھے گے نہ ہو میں صدقے ہو جاؤں ترگیا کافلہ عباس غازی سلار اگے بند کے وے سینی نو تیار کی تا معاملہ تی اسوار کی تا عباس اگے اگے وے پکھیان نو آدھا ہے اوڈ ونجو میری مرشد آدھی پیان دی میں صدقے پیان دی او بی بی آجدار تو باہر پیان دی جنہیں دروازہ ڈیوڑی دا بھی کتا نہیں ڈٹھا او صدقے ہوا صدقے ہوا او حیاء والی مستور پیان دی جنہ دا سورج بھی تواف کریں دا میں صدقے ہو جاؤں بڑیاں ازدہ اترام دن آل کوفے دے شہر دے باہر آئے اطلاع ملی مولا امیر کائنات مولا کافلہ دیاں دا آگے آئی سرکار فرمین دنے عباس او تھا ہی کافلے نو چھوڑ توں شہر دے بچ داخل ہو جاؤں غازی آدھے مولا بابا کیا کریں آکھا جاؤں پہلے بازار بند کروا او محسد کے ہوا پھر کناتہ بازار دے بچ لوا رات دا ٹائم ہو پھر میری دیاں شہر دے بچ داخل ہون او محسد کے ہوا اتمام ہو گیا بس ختم گیا کافلہ امیر کائنات دی دیاں دا آیا این سنٹر چونک آئے علی خود مہار نپ لئیے آدھنے عباس توں ہٹ وانج میں اپنی دی دنال کوئی گال کرنی ہے او میں صدقے ہو جاؤں اپنی شرم و حیاء والی دی دنال کوئی گال کرنی ہے علی قریب آکے نا مامل دے قریب آکے یاد انہ زینوں میں ڈی دی اینا بزارانو یاد کر لے اینا چوکانو راج راج کے ویک لے اینا گلیاں نو سنجان لے آوازندہ بابا کیا جی آپ پہ گلہ کر دیو ایوہ جینا گلہ تے لوگ کی اپنے پترانو سمجھان دے نہیں او میں تے توڑی عزتہ والی دنیاں میں تے او دنیاں جنہیں دروازہ ڈیوڑی دا بھی کدھا نہیں ڈٹھا بابا اے گلہ کیوں پہ کر دیو جیڑے بلے امیر کائنات نے اپنی دی دی گال سنی آوازندہ میں ڈی دی اے وہ سنگتہ ہے جی میں تیری ماں دربار دے چاہیئے نا تیرے نانے رسول دے بعد ایوہ میں میں ایک وقت یاد آگیا ہے وہ سنگتہ ہے میرے بعد تے اس بادار دے بھی چاہنا اوہ صدقے ہواں بھائی صدقے ہواں جیڑے بھی لے گال سنی یہ مخدوم آنے اے میں ہاتھ بنی ہے بابا تو اڈی گل بیل شک ٹھیک ہے لیکن میرے تے میری ماں دے بچ بڑا فرق آنگے آوازندہ میں ڈی دی دساتہ سہی کھیڑا فرق ہے بی بی رو کے آدی او دے پیودا پتر جو کوئی نا تیک تائیں گئیں دربار چیہائے بے وارس سمجھ کے مسلمانہ دیتی خالی سین اوہ میں صدقے ہواں بی بی یا دیئے میرے پیودا پتر اوہ اٹھارہ ہن وہ جڑے ہن کائنات دے شاہے اچھا وین کر کے مخدوم آ دیئے جڑا مینوں وچے دربار سڑے اوہ دا تکت دے مڑے اوہ آوازندہ میں اٹھارہ بی راماندی بھینا میڈی مانگت دیر کوئی نا بس آخری جملہ جڑے ویلے امیرے کائنات نے گل کی تیئے سین جواب دیتا ہے آوازندہ میں ڈی دی بی راماندی اتنے مان نہ کر آوازندہ بابا کیوں اٹھارہ بی راماندی بھینا اوہ میں لے دھاڑی ہنجواندنال پس گئی ہے امیرے کائنات اپنی دھیدے سارتے شفکت دا ہاتھ راک کے آدنے ہوندے آرزی مان بی راماندے تے آویندیاں نی تنہایاں ڈال بخت ویندے نے دنیا تے چاند دے رادیاں بس ختم ہو گئی ہے میری مجلس آج دے حوالے دنال ایک جملہ ارد کرنا چانا جیڑے والے امیرے کائنات زرب لگئیے اچھی منا دی تھی گئیے آوازندہ قد قتل امیر المومنین امیر المومنین شہید ہو گئے جیڑے والے مخدومہ نے ایوین سنے اے اچھا وین کر کے سینی کٹھیاں ہوئی آنے آدیاں نے دیکھو تا سہیں اعلان کےڑا پہ آندائے ایک بی بی اگاواد کے آدیے اعلان پہ آندائے ساڑا بابا قتل ہو گیا ہے جیڑے والے گل سنیے آلیا سین اچھا وین کر کے آدیے پہیاں روندیاں نے بچ کفے دے پہیاں روندیاں او میں صدقے ہما زرب پاک امیر لگئیے مخدومہ سینی نے حالہ بنایا ہویا ہے اپنے سین دے بچ اچھا وین کر کے پہیاں دیاں بچ کفے دے آج پاک علی دیاں جایاں نے مخدومہ دا وین بلند ہویا ہے اچھا وین کر کے سینہ دیے پہیاں روندیاں بچ کفے دے آج پاک علی دیاں جایاں نے او میں صدقے ہما آج پاک علی دیاں جایاں نے جبریل جنادہ نوکر ہائی جبریل جنادہ نوکر ہائی او نصر وی چمٹیاں پایا یہ تھے جی مہمان زاکر زاکریلہ بیت غلام عباس قاسم صاحب اور اب آپ کے سامنے علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب اور ان کے بعد زاکریلہ بیت منتظر عباس جعفری شبیعہ تبوت امیر کائنات جو ہے وہ برحمت سرمائیں گے زاکریلہ بیت منتظر عباس جعفری صاحب اور اب آپ کے سامنے علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبق والفاتح لمن غلق المعنن الحق بالحق ابل قاسم محمد سبق والفاتح لمن غلق سبق والفاتح لمن غلق سبق والفاتح لمن غلق وَلَعْنَتُ اللَّهِ دَائِمًا بَاقِيَ عَلَى عَدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوْقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوَلَایَتِهِمْ اَجْمَئِنْ اما بعدو فقد قَالَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا عَلِي خُبُقَ اِمَانٌ وَبُغْزُقَ نِفَاقٌ ایک بلند ترین سلوات بیج دے محمد و اہلِ بیتِ محمد حضرات تعداد زیادہ ہے سلوات کی آواز بہت کم ہے مل کر ایک باوازِ بلند سلوات پڑی ہے حداوندِ عالم بحقِ مخدومہِ کائنات سلام اللہ علیہ اس ذکرِ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرمائے حداوندِ عالم بانیِ مجلس کے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرمائے جتنے عزت ماب سعدات اعزام اور مومنینِ اکرام حضرتِ امیر المومنین کے ذکر میں شریک ہیں خداوندِ عالم ان کو قدم قدم پر عجرِ عزیم اتا فرمائے جن کی دعائیں میرے ذمہ ہیں بلحسوس ہمارے برادر ہمارے بھائی ملک اکبر صاحب خدا انہیں صحت اندرستی شفائی کامل آجل آتا فرمائے اور بھی جتنے مریض ہیں خداوندِ عالم سب کو شفائی کامل آجل آتا فرمائے حضرتِ گرامی یہ مقصوص دن ہے اور ماہِ رمضان ہے وقت اتنا نہیں کہ طویل گفتگو کی جائے مختصر سی نوکری آپ کی حدمت میں میں آز کرنا چاہتا ہوں جتنی دیر میں آپ کی حدمت میں حاضرِ حدمت رہوں بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے پہلا فکرہ مارس کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ توجہ ہے آپ حضرت کی مولا آپ کو سلامت رکھے دیکھئے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے آتے ہی کچھ نہیں جانتا ہوتا آپ کوئی پریشان تو نہیں بیٹھے بلک صاحب کوئی بھی ماں کے پیٹ سے آتے ہی کچھ نہیں جانتا اسے لوگ سمجھاتے ہیں یہ امی ہے یہ ابو ہے غور ہے یا نہیں آپ حضرت تھوڑی تھوڑی مہربانی کیجئے یہ امی ہے یہ ابو ہے یہ پانی ہے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اس لیے وہ جاہل تھا آغاز جہالت پر ہے ایک ایک فکرے پر میں توجہ چاہوں گا آغاز جو ہے آنے والے انسان کا وہ شاید افتحا شاید جہالت پر ہے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا اب جو بھی دنیا میں آتے ہوئے جاہل ہو سمجھنا یہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے اور جو محمد مصطفیٰ کے خاتھوں پہ قرآن پڑے اسے علی کہتے ہیں کیا بات ہے مولا تمہیں سلامت رکھیں غور ہے کہ نہیں جو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑے اور بھائی پہلے فکرے پہ انہوں نے بڑی توجہ فرمائی ہے اب میں کوشش کرتا ہوں اپنا پیغام پہنچانے کے لئے کیونکہ میری تقریر شاہدی تقریر نہیں ہوتی پیغام ہوتا ہے سامینِ گرامیِ قدر پوری زندگی کبھی سوچنے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ آلِ محمد ہم جیسے ہیں بولیے جنہیں سمجھ آ رہی ہیں کبھی بھی یہ سوچنے کی جرت نہ کرنا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں ہماری طرح آئے ہیں میں کہتا ہوں ذرا قرآن سے تو پوچھو کہ قرآن نے انسان کا تعرف کیا بتایا کہ انسان کیسے آیا انسان کا فارمولہ کیا ہے اب شاہ جی اس انسان کو بنانے والے نے خود ہی فارمولہ بتا دیا ارشاد ہوتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّنْ نُطْفَةِنَ جیوہ مولا تمہیں سلامت رکھے اسی طرح میں جار بلاند رکھنا جی ہم نے اس انسان کو نُطْفَة سے خلق کیا اب جو بندہ مجلس بھی سن رہا ہے اور ساتھ ساتھ نیند بھی پوری کر رہا ہے اسے میں محاطب ہو کے کہتا ہوں ذرا دو منٹ کے لیے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھیں پھر آپ کی اپنی مرضی مجھے بتاؤ جنابِ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے بھئی اگر انسان نُطْفَة سے آیا ہے تو عیسیٰ کا تو باپ بھی نہیں شاہی کیا بات ہے عیسیٰ کا باپ بھی نہیں تو جب چودہ سو سال سے تمہاری سمجھ میں عیسیٰ نہیں آیا فقرِ عیسیٰ کو کیسے سمجھو گے فقرِ عیسیٰ سمجھ میں آئے گا آلِ محمد کی عزت کی قسم کبھی بھی یہ جرت نہ کرنا پہلی گستاخی یہیں سے ہوئی ہے کہ ہم نے کہا جی ہمارے جیسے گور ہے یا نہیں آپ حضرت پہلی گستاخی کبھی بھی یہ جرت نہ کرنا اور چلو اگر آپ بیدار ہیں اور اسی میجار پر ہیں تو میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں جنابِ عیسیٰ کون ہے کتنی عزت اور عظمت کے مالک ہیں بلک صاحب ایک بندہ آٹھوے امام کی بارگاہ میں پہنچا اللہمہ سولِ اللہ محمد وعالِ محمد آٹھوے امام کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا مولا عیسیٰ کے کیا کہنے بڑا کمال تھا عیسیٰ میں توجہ مولا عیسیٰ کے کیا کہنے عیسیٰ نبی میں بڑا کمال تھا کمال کیا بیان کیا کہنے لگا مولا عیسیٰ پرندہ بناتے روح ڈالتے پرندہ اڑنے لگا آلِ محمد کی عزت کی قسم اس کا اتنا کہنا تھا میرے آٹھوے امام نے یوں کیا جیسے فکر ہے کی سمجھ آگئی ہے میرے آٹھوے امام نے ہاتھ سے ایسے کیا پرندے اڑنے لگے بندہ پرشان ہو گیا امام نے مٹی نہیں اٹھائی امام نے تصویر نہیں بنائی یہ پرندے کیسے اڑنے لگے پرشان ہو گیا میرے امام نے فرمایا سون عیسیٰ میرے دادا علی کا نام لیتا تھا میں خود علی ہوں شاباش شاباش مولا تمہیں سلامت رکھے امام حسین بادچہ آپ کو سلامت رکھے سامینِ گرامیِ قدر کیونکہ میں خطیب ہوں حق بنتا ہے کہ کوئی آپ تک بات پہنچائی جائے امام نے کیا فرمایا امام نے فرمایا عیسیٰ میرے دادا علی کا نام لیتا تھا اور میں خود علی ہوں سامینِ گرامیِ قدر پیغمبر کی تین حدیثیں ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی قول دین ہے جن کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولے علی شاہ جی کل دین ہے علی کل اسلام ہے علی کل ایمان ہے اب یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کل دین کیا ہے تو میرے بچوں اس کا ترجمہ ہے انگریزی میں سو پرسنٹ توجہ ہے کنیساہبان کی جیو غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھیں جو خات بلند ہیں کسی کمینے کے مختاج نہ ہو سو پرسنٹ علی دین ہے سو پرسنٹ علی اسلام ہے شاہ جی آپ سے دعا لینے کے لیے نوکر فکرہ کہتا ہے سو پرسنٹ علی ایمان ہے ایک علی کو مانوں گے تو مسلمان بھی ہو شاہ باش شاہ باش بولو جنہیں سمجھا رہی ہے سار نہیں ہٹانا سار نہیں ہلانا ایک علی کو مانوں گے مسلمان بھی ہو مومن بھی ہو دیندار بھی ہو اور علی کی دشمنی کا نقصان بھی سوڑ لینا ایک علی کو چھوڑو گے مشرق بھی ہو کافر بھی ہو منافق بھی ہو توجہ ہے کہ نہیں صاحبان کی بولیئے بے شاک نہ لیکن توجہ سے سمات فرمائیے تقریر نئی پیغام ہے علی ہے کول دین علی ہے کول ایمان اور میں نے کہہ رہا پیغمبر فرما رہے ہیں صاحبینِ گرامیِ قدر علی کی دشمنی سے بچنا اپنے مزاجوں کو علی کی دشمنی کے زنگ سے بچانا بڑا نقصان ہے علی کی دشمنی میں علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے شاہ باش غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے بڑی روحانیت ہے علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے چلو بینار بیٹھے ہو تو ایک اور فکڑک ہو علی کی دشمنی میں بندہ قرآن بھی پڑے تو اندہ ہو جاتا ہے علی علی کرو علی 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 کرنا عبادت ہے اور بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے حاجی صاحب عقیدہ اصول دین عقیدہ ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت ان پر عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے لیکن فروہ دین حالی عقیدے سے کام نہیں عمل کر کے دکھانا ہے نماز نماز پڑھو عمل کر کے دکھاؤ روزہ ملک صاحب عمل کا نام ہے تو دو چیزیں ہیں ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل اب میں کیا کروں میں کیسے اس بات کو سمجھا کے جاؤں جو پڑھے لکھے ہیں لوگ ان سے توجہ چاہتا ہوں ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل توحید عقیدہ ہے نماز عمل ہے رسالت غور ہے کہ نساہبان عقیدہ ہے روزہ عمل ہے اب تم اگر عمل کروگے تو عقیدے سے علاق ہو جاؤ گے اگر عقیدے پہ عمل کروگے تو عمل چھوٹ جائے گا کیا کہنے میرے مولا علی کی عزت کے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ذکرو علی جن عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی خبو کا ایمان و بھوگزو کا نفاق علی تیری محبت ایمان ہے تیرا بھوگز نفاق ہے پتہ چلا علی علی کروگے عمل بھی ہے عقیدہ بھی ہے حالی علی علی کرنے سے سب کچھ ہے عمل بھی جاری ہے اور عقیدہ بھی جاری ہے سامینِ گرامیِ قدر زبان کچھ بولے یا نہ بولے یا علی ضرور بولے ہر وقت علی علی کرو اپنے بچوں کو اس مادیت کے دور میں علی اور علی کی اولاد کی عزت ان تک پنچاؤ عقیدہ ان تک پنچاؤ کیونکہ عقیدہ سب سے اخم چیز ہے سب سے قیمتی چیز ہے یہ ماہِ رمضان کی مجالس ہے خدا بانیان کو سلامت رکھے اکیس رمضان کو پھر شاہ جی افتحار شاہ جی کے پاس میں نے حاضر ہونا ہے اور پھر تیس کو شاہ جی کے حکم سے جعفر سائن کے پاس بھی میں نے پڑنا ہے انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی علی علی کرو علی کی دشمنی سے بچو علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے لیکن شاہ جی شاعت یہ ہے اندر خالص محبت ہو بھائی خورجی اندر خالص علی کی محبت ہو خالص محبت ہو اگر علی کی خالص محبت ہے تو گناہ گناہ نہیں رہے گا لیکن اگر اندر علی کی دشمنی ہے تو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں گوھر ہے یعنی صاحبان کی پھر عبادت بھی بیکار ہے عبادت بھی عبادت نہیں یہ امیر المومنین کے دن ہے یہ کائنات کے والی کے دن ہے یہ کائنات کے مولا کے دن ہے اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے حسین کی ماں آپ کے گھروں کو عباد رکھے ذاکر اہل بیت تشریف لے آئے ہیں وقت بڑا مختصر ہے جتنی نوکری ہے جتنی عبادت ہے میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کا چل کے آنا مولا قبول فرمائے یہ عظیم و شان جو مشن ہے یہ میرے مولا کا گھار بن رہا ہے خدا اس کی تعمیر میں خصہ ڈالنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے عزادران امام مظلوم یہ دن یہ راتیں ملک صاحب یہ قیامت کی راتیں جب بھی مولا کی شہادت پڑھو تو حالی ابن ملجم نہ کہا کرو بلکہ پورا نام بیان کرو عبد الرحمن ابن ملجم تاکہ لوگوں کو پتا چلے علی کو مسلمانوں نے قتل کیا جزاک اللہ جزاک اللہ علی کو کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا ہے عزادران امام مظلوم کائنات کا مولا کائنات کا شریف ترین امام اب وقت اتنا نہیں میں نے پہلے ارض کیا ہے دو فکریں ارض کروں گا تاکہ نوکری تمام ہو جائے ماہ رمضان میں علی کی نماز کے عجیب رنگ تھے علی کی عبادت کے عجیب رنگ عبادت کرتے کرتے کیسے وقت امام پوچھتے آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے کبھی پوچھتے آج کون سا دن ہے عزادران امام مظلوم ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایک دن آئے گا جب میری داڑی کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا رونے کے لئے فکریں ہیں میری اس داڑی کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا عزادران امام مظلوم ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے صحابہ تشریف رکھتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کو قریب بلایا قریب بلا کر علی کے چہرے پہ بوسا دیا اور ارشاد فرمایا علی ایک وقت آئے گا جب مسلمان تیری داڑی کو خون شرنگین کر دیں گے عزادران وقت گزتا گیا وقت گزتا گیا زبانہ بدلا اس جگہ پر جہاں پہ مصطفیٰ بیٹھتے تھے اس جگہ پر علی بیٹھے اور علی والی جگہ پہ سامنے حسین بیٹھے آخری فکر ہے میں اسی فکرے میں مجلس تمام کر دوں گا عزادارو ایک مرتبہ علی عمیر المومنین نے حسین کو کہا حسین جی بابا میرے قریب آ حسین کو قریب بلایا قریب بلا کر حسین کو بوسا دیا بوسا دے کر علی فرماتے ہیں حسین ایک وقتہ جب تیرے نانا نے کہا تھا علی تیری داڑی کو خون سے رگین کیا جائے گا آج میں علی کہہ رہو حسین تیری داڑی کو خون سے رگین کیا جائے گا بسم اللہ مولا آپ کا پرشاہ قبول فرمائے حسین کی مانتوں پر راضی ہو جائے عزادران امام مظلوم علی رو کر فرماتے ہیں حسین میری داڑی کو میرے خون سے رگین کیا گیا لیکن ہائے حسین تیرا اپنا مقدر تیری داڑی کبھی اقبر کے خون سے رگین ہوگی کبھی قاسم کے خون سے رگین ہوگی کبھی عباس کے خون سے رگین ہوگی وَسَّيَعْلَمُ الَّذِيْنَا زَعْلَمُ عَجَّمُ قَالِبِجِ تمہ سے دعا برہ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن علیہ الصلاة والسلام سلواتک علیہ وعلا ابائه فی حاضح سات وفی کل ذات من سات لِلِ وَالنَّهَرْ وَلِيَمْ وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا اَنَنْ حَتَاؤ تُشْكِنَهُ اَرْزَقَاتُوًا وَطَمَتْهِ اَهُو فِيهَا طَوِيلًا یا ربا محمد امباؤ لِمحمد صلی اللہ محمد امباؤ لِمحمد وَعَجِلْ قَائِمِ آلِ محمد بُلَانْتْ صَلَوَاتِ بندے دیر بیٹھے ہو جو اچھی بڑھ سکتے ہو کوشش کرو بلاند صلوات علاوة فرماؤ اللہم پھر بھی کوشش کرو زبانہ موتر کرو نال صلوات اللہم نعرِ تقبیر اللہ حکم زندہ سلام ترہو کافی بیٹھے ہو سارے قوائدو اچھا بولو نعرِ تقبیر اللہ حکم نعرِ رسالت یا رسل اللہ قوائدو نعرِ رسالت یا رسل اللہ نعرِ حیدری یا علی علیہ السلام ختمِ قرآن دا سواب سارے حلالی اچھا بولو حیدری یا علی علیہ السلام بلاند صلوات اجازت ہے ناؤگری پاکتہ آگاز کریں سب تو پہلے دعا ہے ایک کریم خالق دلیٹر آیا قبول فرمائے مالک اللہ بانیان دی سب فیضہ قبول فرمائے امین کوشش کرو ہر بندہ آکھے ہر بندہ روزے نال بیٹھے یقیناً افطاری دا ٹائمے میرے مالک دا فرمائے پہ جڑی دنیا دی دعا قبول نہ ہووے افطاری علے ہو بھی قبول ہووے دیئے جڑا ان تک ذکرِ حسین اچھا نہیں بول سکے ہمیں ایک ستر تڑی جھولی تک پوچھا ہوا بندہ ہووے بھی افطاری علا تے ہووے بھی ذکرِ حسین اچھا میرے بانی جڑے بولیو جی لو میرے ذین اچھ ایک مالک پاک دا فرمائے آگیا ہے بابا جی جڑے بندے ذکرِ حسین اچھا میں انہیں نہیں آتے میرا دل چاہتے ہونا کاؤن ایک سترہ کاؤں تاکہ آج تو بعد مالک پاک دی مجلسے جاؤ پھر تو اڑی زبان نے چو آمین 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 تی صدا بولندر آگے کوفہ دے اندر میرے مالک علیب نے بھی طالب بادشاہ خطاب فرمائے انجا سامنے کے بندہ آیا توجہ ہے میرے پاسے جی سامنے بندہ آیا علی بادشاہ دی زامنے جہاں تبن کے پیدے بادشاہ لی میں نے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ عطا فرماؤ جو اللہ میرے دعامہ قبول کرے توجہ کر سو بھائی بادشاہ میں نے کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ عطا کرو جو اللہ میرے دعامہ بولو قبول کرے علی بن ابھی طالب بادشاہ بادشاہ میں دا یداللہ لی زبان رکھن اللہ علی مجلسان جو بندے نہیں بندے اندھا کی دے بول دیں علی شہنشاہ لیسان اللہ بادشاہ فرمایا بندہ کیا پیادیں ہاتھ پان کے پیدے بادشاہ میں پیدا من کو عمل کو وظیفہ دے سو اللہ میرے دعامہ قبول کرے میں ویکھنے کے لئے بندہ جدہ ہاتھ بھی ٹھیک ہے بلند کر کے لئے تو خیرات نہ لوے امیر المومنین ابباس دے پاک بابے مسکرا کے اس بندے لے پاسے وے کے پیدا جا آج دو بات تیرا عمل وظیفہ اے ہے اپنے واسطہ منگنی چھڑ دے جیڑا بول سکتے ہیں اپنے واسطہ منگنی چھڑ دے بابا جی بندہ زامنے جو میں کھلائی ایتے ہاتھ تھوڑے اتھا بلند کر کے بادشاہ ایک کیوے ہو سنگ دے میں اپنے کار نہ منگا اللہ من عطا کرے گیڑا شیعہ جنہ دیل بھی رکھ دا ہووے دیل چھ بھی لائیے تلی ہووے پھر او بولے نا علی شہن شاہ پیادن تو علی انوالی اللہ دے پڑھنا لے واسطہ امین آکھیا کرے تھے نہ اپنے واسطہ منگن دی لوڑی کوئی نبوس کی تو میں منت گزارش رکویسٹ کر دا اج تو بات جتھے بھی ذکر حسین جاؤ امین 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 ضرور رکھا کرو اج تو سی کسے واسطے آگسو کل تو ہڑے واسطے کوئی آگسے مالک اللہ بے اولاد مومنین ومومناتنو حیاتی علی ماتمی وارستہ فرما میرے اللہ بے گناہ کہہ دیا رہائی نصیبتہ فرما بائی ذلفکارنو ماتمی حیاتی علی وارستہ فرما بائی تصور دی زندگی دراز فرما جتنے ٹورن مالک اللہ دیل علیہ دو اما قبول فرما مالک اللہ ساڑی اللہ کا دعا دی ایک دعا ساڑے پرد دی علی وارستہ امام دا ظہور فرما ساری اندوام دی قبولیت ازادی خاطر بلاند صلوات بس ذکر پاک مکمل کرن دی خاطر ایک ستر فضائل دی اس تو باس ستر مسائب دی مالک پاک دی جنازی دی برامدگی ہے میرے تو پہلو میرے بھائی مالک زندگی دراز کرے بھائی ناصرہ باس دی لائک ترین شاگرد نگاہ حسین بڑی اچھی ولایت علیت بیان فرما رہے ہیں میرے دل چاندے میں بھی ایک ستر ولایت علیت ہی پڑھا مسجد نبیوی توجہ کرسو بھائی مسجد نبیوی نبیان دا سلطان محمد مصطفیٰ اصلی ممبر پاک دا وارس ممبر تے تشریف فرما بسم اللہ دعا فرمیسو سید ایتھوں ایک بندہ دروازیت آیا دے پیادا اینہ اینہ محمد تو ہارڈیچ محمد کیڑ ہے تو ہارڈیچ محمد ہے کیڑ ہے او جیڑے مین دروازیت بندے بیٹھ ہیں تصور بھائی میں نے بیکھیا جیڑے مین دروازیت بندے بیٹھ ہیں دو چار انہیں اینجے پیچھو ویکھیا تے ستارہ اٹھارہ فٹ دا بندہ اکھاں چو خون ڈراؤنی شکل جی تھوڑا جی نہ بولو تے سڑے ہوئے وال انہیں اینجے ویکھیا تو انہیں کہا بندہ نہیں ہے تے کوئی موت آگئی ہے بھائی جی تُسی دعا فرماوی ہے تے ویکھیا مجلس ایچے بندہ کی انہیں اینجے پیچھو ویکھیا تو انہیں کہا ساڑے کو لوکس ہم لے لے ساڑے چا محمد کوئی نو بسم اللہ کر ساڑے چا محمد بسم اللہ کوئی نو اسے کہا پھر محمد مصطفیٰ میں نے کتھے ملسا انہیں کہے آؤ جڑا ممبر تے بیٹھ ہی نا اوئی محمد مصطفیٰ اسے کہا ٹھیک ہے بندیاں انہوں را اپنے آپ بھی دیں دے ایسیڈ راؤنی شکل لائی بندیاں اپنے آپ را دیں دیا اسے کہا محمد مصطفیٰ دے ممبر دے سجے پاس آکے کھلو گیا ہاتھ باوجود ہے اے جے پچھے پت دیو یا محمد مصطفیٰ دے ممبر دنالا کے اس سلام کی تا سرکار آدھے نے ہاں بھائی کون ہے اس کے بادشاہ میں توڑا سلام کرنا یا ایک کچھ دے ہارے پہلے نا انجے میں ٹردہ پہ آئیت میرے کنہ تے آواز آئیے جی دے دار تو کوئی خالی نہ جاوے ایسے کریم نو محمد آدھے مروانی 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 بسم اللہ ایسے کریم نو محمد مصطفیٰ دے اسے کے بادشاہ تو ہاڑے کو لائیا میں ایک بیماری جو گرفت آ رہا ہوں ایک پریشانی جو پریشانہ بادشاہ تے تسی اس تو شاید بن فاقہ لے دے وہ سرکار آکھتن کے لی بیماری آدھے بادشاہ یہ اے ویدے پہو میرے ہاتھ پچھے بد دیں یہ میرے ہاتھ کھلو آو محمد مصطفیٰ پہ دیں ٹھیک ہے میں تیرے ہاتھ کھلویندہ جیلے نو بولے یاد رکھے چودہ بولن تانبی راز چودہ ٹورن تانبی راز چودہ گفتگو کرن تانبی اللہ دا راز بسم اللہ سرکار فرمایا میں تیرے ہاتھ کھلویندہ یہ نہیں ہے کیا میں تیرے ہاتھ کھولدہ بادشاہ دے میں تیرے ہاتھ کھلویندہ بندہ پریشان بادشاہ کی دیکھو لوگ کھلویندی ہو سرکار آکھا میرے ہاتھ شرطن پہلے دس تیرے ہاتھ کہیں بد دے تیرے ہاتھ کیوں بد دے تیرے ہاتھ قدن بد دے یہ جن جلدی نال بولیا اسے کا بادشاہ یہ گلت پرانی ہے او جدو نو نبی دا بیڑا بنے آئی بادشاہ جوڑا جوڑا جانواران دا بیڑے تچاڑ پیا تیر جڑا بندے نو جنہ نو دا کلمہ پڑی آئی اسی بندہ بھی بیڑے تچاڑ پیا بادشاہ میرا دل کی تا میرا دل کی تا پہ جڑے بندے نو دا کلمہ پڑ دے نا یہ نو نو اتنیگا اللہ کن بس آن تیرا کلمہ پڑندہ کیڑا فائدہ آدھے بادشاہ میرا یہ دل پہ کردہ ہے جو یہ بندیا کڑا آدھے میں نو دا بیڑا سجے پاسو نہ پیا جڑے سجے پاسو دے بندیا نا خبے پاسی آن پہ آدھے پھر میں خبے پاسو بیڑا نا پی آدھے سجے پاسی آن پہ آدھے جدو بندے ادھے دے ادھے آ پہنا آدھے پھر نو والے پاسے ویک آدھے نو سن تیرا کلمہ پڑندہ کیڑا فائدہ لو جی ایک گفتگووے جس واسطے ہون تک میں منت کر رہے ہیں باو جی ادھے اتنی گالپی ہون دیائی یا سسی دا اسی بندہ اٹھ کے نو دے گالپ ہے کے انہاں کے سن تیرا کلمہ پڑندہ کیڑا فائدہ آدھے نو نے اسے لے جلدی نال لہایا اپڑا امامہ اپڑا امامہ لہا کے اینج گالج با کے آسمان علی پاسے ویک کیا دے نبیان دا مشکل کو شاہ میری مدد نو آ مربانی سارے بولو بھئی حیدری یا لی یا لی نبیان دا مشکل کو شاہ میری مدد نو آ آدھے ایک بندہ گھوڑے تے بھجد آیا گھوڑا دڑائی آندھے لو جی ستر تے زور نلاواتے تو آڑا زور ویکھا آدھے ایک بندہ جلد گھوڑا دڑائی آندھے جی تے چیرے تے نکابے آدھے منو حیران تے پریشان کرنا لیے گھوڑا پانی تے بھجد آئی تے وچو دھوڑ نکل دی آئی بولی 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 بھائی گھوڑا پانی تے بھجد آئی تے وچو دھوڑ نکل دی آئی آدھے او آیا جوان گھوڑے تو لتھا ہاتھ چھ رسی تا ہائی کوئی نہ دوے ہاتھ ہو ایتھے میرے کیتے پتہ نہیں کیڑی شین البدن آدھے میں پھر موسا دے دربارج گیا موسا میں دھوتایا جواب دیتا ہے آدھے میں شرمندہ ہو کے نو نبی دے دربارج گیا آدھے نو میں ناکیا میری کڑی جورتے ہاتھ میں کھولا ہاتھ او وہ کھولے جی سبت دے آدھے بات چا ہون میں نبیاں گلو پچھدہ پچھاندہ تو ہاتھ دربارج آیا بات چا ہون منت لاؤ اے ہاتھ میرے کھلواؤ بابا جی اتنی گل جین پہ کر دے بات چاہ میرے ہاتھ کھلواؤ یا دروازے تو اس دے قدم آئے جی دے قبے قدم این قابے دے سنٹ رہ جائے علی شہن شاہد جین نے ڈٹھا تے سرکار دے ممبر دے پچھے چھپ گیا کوٹھ لیا لیو پھر نہ بولو ہو ہی نہیں زکدہ تو ہاڈے تے نہیں مالکہ دے ذکرت من مانے جین سرکار دے ممبر دے پچھے چھپ گیا تے چھپ گے پیا دے نبیان دے سلطان تے پتران دے واسطہ ہے اے دے تمہیں بچا پتران دے واسطہ ہی اے دے تمہیں بچا سرکار فرمائے اور پچھے نہیں کرے نا جین سامنے سرکار آدھے نے یہ تین کجھ نہیں آدھا تے بکواز گردہ پیئے اگے پیانے میں مدینہ جو پہلی واری آیا میں ہی تھے کسے نو جان دے نہیں تے دس ان کی میں جان دے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ بلان کر کے لیے تیری نبوتی قسم ایو ہائی جیس میرے ہاتھ بڑ دے آئے اے دے ایو ہائی جیس میرے ہاتھ بڑ دے آئے ایدو علی جین شاہ ممبر دے کب پاس ہے جین سجے پاس ہے محمد مصطفیٰ فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا بیس جین دے ہاتھ کھو توجہ کر سو جین دے ہاتھ ہے کھول علی شاہ انشاء جا ہاتھ بان کے پیدے نے بادشاہ جورت نہیں تو ہڑا حکم ہوئے تو میں انکار کرا لیکن اگر عمر کرو تو میری یہاں دو شرطہ ہیں علی فرمائے نے میری یہاں دو شرطہ ہیں رسول اللہ فرمایا علی بول کری ہیں شرطہ مجرم تیرا پھر شرطہ بھی تیریاں بول کری ہیں شرطہ علی شاہ انشاء انشاء نے جین پہلے پڑے لا الہ الا اللہ اس صبح دے دوجی شرطے پڑے محمد رسول اللہ وہ جن جلدی نال مردات نہ تھے پھر کی کرتا جن جلدی نال پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی شاہ انشاء دو قدم چائے میں جین دے ہاتھ کھولا انج محمد مصطفیٰ علی جن دے ہاتھ بلان کر کہتے ہیں یا علی جن دے ہاتھ نہ کھولی تیریاں شرطہ پوریاں تو محمد شرطہ پچھے رہ گئی ہے علی ہاتھ بانے کہتے ہیں علی شہ انشاء دروے کے محمد مصطفیٰ نے سوڑا علی تیری شرطہ لا الہ الا اللہ تیری شرطہ محمد رسول اللہ سوڑا محمد شرطہ علی یا ولی اللہ بسم اللہ کر رہا میں محمد شرطہ علی یا ولی اللہ ہونے علی شہ انشاء گھا ہوتے یہ بادشاہ ہونے ہاتھ کھولا فرمایا ہاں ضرور ہاتھ کھول علی شہ انشاء ہاتھ کھولے بھئی تصور لیٹ آئے نے میرا دلے ایک سطر میں فضائل دی ہو رہا کھا میں جتے مصائب شروع پہ کر دائے بھاو جی میں پچھلا محورم گزرے نا اس تو کچھ دی ہارے پہلے گیاں کربلا زیارت تھے مالکان دے دردہ سجدہ کر گیا میں جتے واپسی تھے از ہی آیاں نہ مشد اُتھے میرے کے دوست نے حافظ اصداللہ اجتہادی ڈگری تاکو پڑھیں میں اُنہا دے گھر گیا دعوت دے میں کیا حافظ جی کوئی ایسی ایتھو دین کلاب خمینی صاحب آن دے اُنہا دے کوئی ایسی گل سنا ہونا میں جاکے ممبر تے مومنان بھی دسا اور مینو بھی لطف آوے اُنہا کھا منتظر تے نے ایک گل دس دیا با جد دوں کبلہ خمینی صاحب دے آخری ویلہ ہی نا آخری دن نا چاہے اُو جد دوں بھی قرآن پڑھ دیا انتیا اپنی اکھا نال ویہ کے پڑھ دیا توجہ کر سو بھائی قرآن ہے اکھا نال ہے ویہ کے پڑھ دیا اَدھن آخری ویلے اُو پھر انقلاب انہاں دائی ایران دے سارے ڈاکٹری کٹھی ہو گئے تو انہاں آکھا بادشاہ خمینی صاحب اے دعائیے اے تُسی استعمال کرو تُسی بلکل ٹھیک ہو سکتی لیکن ایک کام کرنے بھے تُسی آج تُباد اکھا نال قرآن نہیں پڑھنا اکھا نال قرآن ہے ویہ کے نہیں پڑھنا ادھن ایک خمینی صاحب انجھ ہاتھ بتایا ڈاکٹر رو انجھ دعائی میں دے خمینی صاحب دعائی چاہ کے انجھ دیوار تے ماری تیادے نے ایسی دعائی تے لانتے جڑی قرآن تو روکے ایسی دعائی تے لانتے ہاتھ رکے دا میں زد تر آکا ایسی دعائی تے لانتے جڑی قرآن تو روکے میادہ ایسی ملہ تے لانتے جڑا علی تو روکے بسم اللہ کر رہا یار یار ایسی ملہ تے لانت جڑا علی تو روکے شبیر دعاک کے نا توڑا مہمان بندہ باد کمرج کسی دسامنے ہاتھ نہیں بندہ اے ہاتھ بڑی کھلا ماتمی آدھا مجمع ہے ہاتھ بارکی بھنیت پہ کردہ قدی بھی کسی ملہ اندیاہ کے علاقے ولای تلی تے کمپرو مائز نہ کریا بھئی تصور جی بھئی زلفکار جی مالک باغ کو ڈیزن کے درات فرما سوڑا ذکر کر بلا لے اندھا چلا رہی ہو ہوندے مالک نہیں چلا ونہ لے پھر اتھو ساڑی انڈیوٹیاں نوکریوں ہوندیا کسی دی پڑھن تے کسی دی کروامن تے میں پہ آدھا قدی بھی کسی ملہ اندیاہ کے علاقے ولای تلی تے کمپرو مائز نہ کری ہو میں نے بھئی کہ بھئی تھوڑا حق بن دے پوچھو منتظر کیوں ہیں جو پیاد ہے اس وجہ تو پیاداں اس ولای تلی نو بچامن دی خاتر ویڑے چو او ٹوری جلی ٹور نہ ہی سکتی مرحبا 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 بھئی بسم اللہ قرآن آج اونی مار رمضان آج اینجی رووی ہے جویں گھروں جنازہ پہ نکل دا ہوئے بڑے مقدر آلیو یار جنہاں اپنے گھاروں سے امام دا جنازہ رکھیا جانہی دہیاں پیون کوفے مل لنائی ناہن تے پیون دی لاشتے وین کرنے پائے گے میں بسم اللہ قرآن علی شہنشاہ کوفہ دے اندر میں برتبائی کے کوفے دے مومنانو تبلیغ پہ کر دیا یہاں ایک نوکر بھجدہ آیا یا علی بہر کوفے دیاں کچھ اور تو آئیں آدھیاں ایسی تو انہیں ملنا چاہنے بادشاہ دی جلدی نہ لٹھے اٹھ کے اٹھتاں دے کول آئے ہاں میرا بیٹا کیویں آئیاں ہو ہتھ بانے کے پیانے ہیں یا علی مردم تے سارا دیں تبلیغ کر دیو یا علی ایساں اور تنہیں تبلیغ تی ضرورت ہے منت لا دہیاں کوفے بلا تھوڑے ابندیاں ہائی کیتی ہے منت لا دہیاں بسم اللہ قرآن کوفے بلا بادشاہ لی انہوں بڑی سوننگا لپوسان دائی اس سے اولا فرمایا حسن بیٹا جی بابا جا میرا پوتر مدینے سارے بھیرا جاؤ عزت نال اپنی عزت دار بہنہ نولیہ ہو علی شین شہاد پتر آئے مدینے ماتمی عزت دار نمازی جوان نو جویں علی بادشاہ دے پتر مدینے آئے تیالی گا فرمایا حسن منو اممہ فضہ دسیائے میں وجنے مدینے توہاڑے نال بابی علی دا حکمیں ویر میں پچھنا تیرے کلیو چاندیاں دسا اتنا لمبا سفرے اے مدینے توہاڑے سفر کی میں کرنے میں دا بندہ ہووے شیعات دی ستر تے آئی نہ نکلے میں نہیں مندہ حسن بادشاہ دی بابا جی ڈھا نکل گئی تیرے ہو کیا دن بہین اتنا لمبا سفر ہے نا تی اسیو دا انتظام کی تے تو اسی معاملہ تے ونجنائے کیڑا بندہ آجڑا ستر تے آئی نہ کرے معاملہ دا نام آیا تڑپی علی دی دی بھیرا دروے کیا دی حسن بیر داسنا اے معامل کے نا دین او کوٹ لے آلے آئی او گال روین دی گئے جن پتہ کوئی نانا معامل کے نا دین اوزنو بین پلانے دے جڑنا پہ گیا مرحبا 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 بھئی بسم اللہ علی دی 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 یا معاملہ دی چھر پی یا پہنچ گئی یا کوفہ دے بیر ٹائم اتنے مختصار جی حاضری ہے کوفہ دے بیر علی دی 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 حسن مولا پیغام بھیجا بابا دھینیاں کوفہ دے بیر آ گئی علی فرمایا حسن جلدی کر آج دی رات خیمے لاؤ عزت دار میرے دھینیاں نون خیمے چبلاؤ صبح دے چڑیا علی شہنشاہ کوفہ دے چوک کچھ کھلو کے لان کی تا گل سنو آج کوئی کوفہ دے نکہ بچے ہی بہر رہا ہے آبی میری شرمہ لے دی آلی آپ پہ یہاں دی گئے کوٹ لیا لیا علی شہنشاہ دردے اتھے آج دی دیا دے خیمے آئیں خیمے آئیں دے کول آکے بادشاہ لی رننے پہ روکے دن حسن بیٹا پنیاں بہنے نون معاملہ تے سوار کرو علی دی دیا پردہ دار دیاں معاملہ تے چڑھ پئیاں ہون علی دی دی بابا جی معامل تے بیٹھی یا پردے جو بی پیٹھا دے بابا علی پہ رون دے بی بی آدی ہے حسن ویر بابا جی علی بادشاہ دی ڈہاں نکل گئی تے روکے دن حسن اپنی بہن نواغ جے تیری جازت ہوئے تے تیری مہار میں علی نبان آئے میں صدق جاوہ مہار دا نام بھائی ظلفکار جی آیا بی بی آدی ہے حسن ویر باب نواغ کی دچ رومن علی کے دی گلے مہار نب مہار نب کے لیے کوفے دے بازار جے پہلا قدم رکھیا عزتہ لی ازادارو جی میں پہلا قدم آیا ہون علی دی اچھ وین بلان دوئے بی بی آدی ہے بابا ہون کیوں رون دے علی یادن زینب آج میں مہار نب پیے کل سجاد نب سیا میری دی آج کوفے دے باند بازار کال بندے پتھر مرے سن اوہ بندے آکسن جن ٹرن نوال نہیں آن دا ہی اوہ علی دی دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی آئے میں صدق جاوہ اوکھا لی دیا دییا اس ویہڑے جو پہنچ گیا جیڑا بادشاہ علی اپنے ہتھا نال بنایا جیڑا عزتال عزدار مات میں بیٹھے ہو اس ویہڑے جا علی دی دییا دییا دا پہلا قدم آیا ایدو چان ماہ رمضان دا چڑھ بیا علی بادشاہ بیٹھے ان فرست بنا ملی شروع کی تھی افتاری دییا دے گھر زہری پتران دے گھر اے جیڑا کل اللہ روزہ کھولی ہے نا کل اللہ روزہ چاچا جی یہ اس دھید نصیب چایا جی دی اولاد کوئی نہ ہی تے سارے بندے دییاں بینہ لے بیٹھے ہو ہر بندے نو پتہ بے اولاد دییاں ماہ پیو نو بڑیاں پیاریاں ہنے گئے ہیں ماہ پیو وال والا دنے ساڑی دیین کو جنا کیا ایدہ مان کوئی نہیں ایدھے اولاد کوئی نہیں جی میں کل سوم آلیا سینڈ دے گھر علی بادشاہ افتاری کی تھی تری شام سامنے علی دی دی رکھنیا کھجور نمک شربت علی فرمین دی میری دی اتنے تکلف دکیڑی لوڑائی میری دی یہ کھجور چاہ کل کسے روزہ دار دے کام آسی ٹھیک ہے بابا آواز آندے میری دی یہ شربت آلیا جام بچالے کل کوئی دور دا مہمان آمن ہے علی شہنشان نمک نہ روزہ افتار کے تا اینج بی بھی سامنے ہاتھ پڑے بابا بابا منت لاؤ آج افتاری میرے گھر کل سیری بھی میرے گھر کرو بابا شہر دی آدنے ٹھیک ہے میری دی اجھے رات گزری رات بابا شہر دی ترہ حصے آج گزاری پہلا حصہ خدا دی باتت دو جا حصہ علی شہنشان دھیر سارے بندے نا کوفے دیکھ جوگج کھڑے کر کے آپ پوچھے جا دکھلو کے انہ بندے آن پر آدنے دس ہو میں علی دی وجہ تو کسے دییاں دییاں تو نہیں رویاں آدنے نہیں آئی لی علی فرمین دی نے میری وجہ تو کسے دی 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 دے حد تھا جا ہاتھ کڑیاں تو نہیں آئی آئی آدنے نہیں یا علی کےڑا بندہ جڑا ستر دے حی نہ کرے علی فرمین دی نے دس ہو میری وجہ تو کسے دییاں دے ہیاں تکلیف تو نہیں ہوئی آدنے نہیں یا علی روکے علی آدنے پھر حیاء کرے آئے کالے میری یہاں دے ہی آئی آمڑے سید آدھے انہوں پتھر نہ مارے آئے بسم اللہ کرا تری جا حصہ ختم میں وین کرا جی بادشاہ لی پتران دے حجریاں کے ٹردے پہلے 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 حسن دے حجرے گیا ہے تیروں مردیا وازے حسن بیٹا سمدہ کوئی نہیں بابا کی میں سمدہ سمدہ خواب چنانے محمد ماما لطھو یائے ہائے میں صدقے جاما حسین دے خیمیا گیا حسین نہیں اندر پہ جاندی بابا سمدہ بابا تیمہ زہرہ دے ہاتھ پاسے امہ دے دکھے 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 وینے انہیں اسے تعلیہ زہتا رہو انجے علی بات سے ٹور دے آنے یا اسے دی دے گھار آئے جہاں دے گھار سہری کرنی آئے کل سوم دے ہی نندر نہیں آنے دے رو گیا دیا بابا سمدھی یا بابا پہ خون دہ دری آئے بابا جی دے جو قرآن پہ لڑ دائے بابا جی دے پہلے سے پارے تھے زرب لگی آئے بابا جی تبیر کیئے علی فرمے دے میرا بیٹا اے ازان انتظار کرو ہائے کر کرو منا لے ازادار ماتمی نمازی جوان روزہ را کے بادشاہ لے ٹورن لگے ختم سارا مضمون چھوڑ دیتا ٹورن لگے بادشاہ لے مولا کچھ پتخہ رکھیاں پالتو جانواراں انہا اپنی چنیا نال جس بھی یار انہا الوفاہ گیتی انہا باہم جانوار یسی اسی تظیم کر دیاں انہا اپنی چنیا نال بادشاہ دیا باہنو نپائے بادشاہ دین کیا دیو تو ہاڑی پارت میں حسنو دیتی ویندہ تے اپنے پر مار مار کے پیدین یا علی منت لا آج گھر نماز پڑھ لے بادشاہ جو کو فیدی مسجد چھنا جاؤ اتھو ٹورے بادشاہ جو میں ٹوردے ٹوردے گلدستہ آزان تک پہنچے ہائے کر کے رومن بادشاہ نے پہلی حق کر دیتی ہے اللہ اکبر اب جو اللہ اکبر رکھے ازان مکمل کر کے بادشاہ مسلے تک پہنچے عزت علیہ ازادہ دارو مسلے تک بادشاہ پہنچے پہلی رکھت دے پہلے سجدے چاہئے نہیں یا اللین اٹھے آ اس زہر اللوت تلوار چاہی سارے ازدیاکھوں بے شمارے عزت علیہ ازادہ دارو اس تلوار چاہ کے دوہ ہتھا نال جبار کیتا نا بادشاہ دے سارتے لیا قرآن میں صرف رکھ دیندہ سامنے انج قرآن کھلیا جی میں کاری دے سامنے قرآن کھل دے انج بادشاہ دے سر کھلیا چوک تے اسمان تے جبریل دے کے لی حالتے جبریل دا تاج لتھاویا اے ستر دے میں نے بیکیا جی جبریل دا تاج لتھاویا سارے فریشتے پیادیں جبریل روندہ کیوں ہیں تو جبریل ہی کی وین پہ کر دے قد کو تے لامیر المومنین آئے کر کے روانا لیا زادارو جبریل دے دکھے دکھے وین یا علی نو زخمی مسلد پترا چایا چاچا جی پتر چاک ٹر دے آن دین جی میں گلی دا موڑ پہ مڑ دے آئے علی بادشاہ دین حسن لال من کون کون چاہی ویندائے پہلے کون تواز آئے بابا میں حسانہ توجھے کون تواز آئے میں محمد انفیاء پہلے کون تواز آئے بابا میں غازیاں آئے کر کے روانا لیا زادارو چوتھے کون تو دکھا جیا وین آیا بابا یو تریوے امیر آئے میں کربلا دا غریب اللہ اکبر بابا میں کربلا دا غریب آئے کر کے روانا لیا زادارو علی آدھر حسین میں ہر کوئی چاہے میں تو نہ چاہے اے بابا میں کیوں نہ چاہا علی آدھر نے تو میں راؤ بچڑے جے کربلا کو سنے جیندی دینے کا تلگ ہاتھ بننے تے رو رو کیا کھنے دے پڑنے نماز ہے او جی بھائی جی سارے ہائے کرونا جی ہزار دفعیہ کا عزتہ لیا زادارو اوکہ علی بادشانو زخمی مسلطے پترہ نے گھار پوچھایا سری ایک دی سجے پاسے دو جی دی خبے پاسے بھینیاں دے وین بلان دوئے علی شہین چاہ آوکہ بستر تے اٹھے نا بھائی جان جی دا علی بادشانو بستر تے اٹھے نا بھائی جان ہون چنازہ میرے مولا دا گینہو تا دکھا وین کرا علی شہین شادیاں دینیاں پینیاں رو دینیاں این بادشان علی دا وین بلان دویاں تے زینب نوا دینے تو گھار ویچے ٹورنا آئے سکھیاں کر اومتہ بدال ونجی کوئی دورے ہو سنگدہ ہے اس دور دے ویچے تے نا اومت نا نے دی دورے جان ہلکے دمات میں یہ زارتے ہاتھ رکھیا ہے میری شہین دا زادہ رو دکھا وین بلان دویاں اچھا وین کر کیا دیئے میں کیوں ٹورنائے او میرا سونا بابا او میرے ویرے کے یار این تھوڑے پتہ نے کتنا اب آس تے مانا اب آس داروے کیا دیئے جیسے بہین دا ویرے او یا پاس ہووے او نا ٹورنا دی کے ہڑی لوڑے جان ہلکے دا مات میں بیٹھے سارتے ہاتھ رکھیا ہے ازادہ رو علی دوین بلان دویاں تے رو رو کیا دینے ہوندے یار زیمان او پیرا آوا دے آوے دیا ہے نا تنہایاں ایڈے سونے جو چھوڑ پیو ایڈے کیوں نہ یا کھا آج ویچ کوفہ دے آئے موق گئی ہے او زین عبدی پہ کی آزے ودا نال دیوارا مات میں حسین آئے مات میں حسین یا حسین یا حسین شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر نماز دی ویت شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر نماز دی ویت شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر نماز دی ویت شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر نماز دی ویت شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر نماز دی ویت شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر 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 نماز دی ویت اللہ اکبر لال سید ہے حت کال قیام شروع کی تا آئی اکبر لال سید ہے حت کال قیام شروع کی تا آئی اکبر دا سینا یاد آیا آئی اکبر دا سینا یاد آیا شب یون ویمار رمضان دی حیر نپاک امیر 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 مہدوم قیام دے باز جدا ہے کی تپاک رکوتا پاک ڈال گئے مہدوم قیام دے باز جدا ہے کی تپاک رکوتا پاک ڈال گئے اولاد دے سارے زخمہ دے اوبرے تصویر نماز دے بچ شب یون ویمارمزان دے حیر نفاک امیر نماز دے بچ شب یون ویمارمزان دے حیر نفاک امیر نماز دے بچ شب یون ویمارمزان دے حیر نفاک امیر نماز دے بچ شب یون ویمارمزان دے حیر نفاک امیر نماز دے بچ امیر نماز دے بچ شبیر عباس بھلا میرا آخری بھلا ہے شبیر عباس بھلا میرا آخری بھلا ہے شبیر عباس بھلا بنجے آکھیں جل دیا وے ہنی پیو دے آخری سا میرا آخری بھلا ہے شبیر عباس بھلا 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 اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد الحسین یوم المرود وسبدنی قدم صدقے اندکامل خسین وسخابل خسین اللہ زینہ بدلو مجہم دنال خسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبری الخفا وانکشف الگتا وزاکیت الارضی ومونیت اسلام وعلیک المعول فی شدت ورخا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یا مولانا یا صلی اللہ محمد وعالی محمد میرے رحیم اللہ میرے کریم اللہ میرے رحمان اللہ میرے رحیم اللہ تیری بارگاہ چلتے جائے اے جنہ پینے اے امام بارگاہ صفحے اعضاء وچھائیے مالک نظر جتنے خرچ خراجات ندیا نیتاں انہوں سارا سباب میرے مالک اپنی بارگاہ قبول فرما میرے رحم اللہ میرے کریم اللہ انہیں کا روبار برکت آتا فرما میرے رحم اللہ میرے کریم اللہ انہیں شرح شیعاتین تو معفوظ فرما میرے رحم اللہ میرے کریم اللہ جتنے مومن موسیقی موسیقی